میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کے کاؤٹ ہوئے ہیں میری بات سن لے پہلے نہیں نہیں آپ کے الفاظ پہ گوھر کریں پہلے میں آپ تمہاری ڈینیشن پہ پلتی ہے ڈینیشن پہ پلنے والا فقیر کسی کو کاؤٹ کر سکتے ہیں ایسے چودی بھائی آپ میری کمپلیٹ بات سنیں گے تو آگے بعد چلے گی چلیں سنائیں اگر کسی کو کاؤٹ کر دیا جائے تو اس میں مخالفانہ رویہ پیدا ہوتا ہے یہ تھا انسر رضا کا پوچھنا اور جواب دینا ٹھیک ہے تو کیا سمجھ کر جواب نہیں دیا اس کی وجہ یہ تھی اچھا اب آپ وجہ یہ بتائیں کہ آپ کیلگیری میں رہتے ہیں جی ایسے چودری بھائی جی سر اگر میں یہ معلوم کر رہا لوں کہ آپ کو کیک آٹ کیا گیا ہے یا بیسے آپ نے خود اس کو غلط سمجھ کر چھوڑا ہے اگر میں اس کی انکوائری کرال ہوں تو آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا نا کوئی بھی نا تو پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ یہاں نہیں تو مجھے پرائیویٹ میں اپنا نام دے سکتے ہیں نہیں نہیں میں یہاں دے سکتا ہوں سگیر آمد ایسے جی ایچ ڈبل ای آر سگیر اے ایچ ایم اے ڈی آمد کیلگری نار تھیسٹ نہیں سجیل کے کیا بتایا آپ نے سگیر ویسے تو جماعت مجھے لگتا ہے جانتی ہے ساری آپ ایسے چوری کہیں گے تو مجھے لگتا ہے سارے جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو آپ میرا نام لے لیں آپ انکوائری کرالیں سگیر یہ والا سگیر یہ والا سگیر کیا ہوتا ہے سار میں نے بتایا سوات گین یہ رے اگے احمد الف ہے میم دا میں نے یہی لکھا ہے نیچے ٹھیک ہے میں سمجھ گا اچھا اب میرے ساتھ ایک نا آپ وعدہ کر لیں جی کرے وہ یہ کہ اگر انکوائری کے نتیجے میں آپ کو جماعت سے خارج کی نظام جماعت سے خارج کیا گیا ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ آئندہ کوئی اعتراض جماعت پر نہیں کریں جی وہ اس لیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خارج نہیں کیا گیا بلکہ میں غلط سمجھ کے باہر ہوا ہوں ٹھیک ہے یعنی آپ نعمدیت کو غلط سمجھ کے باہر ہوئے ہیں نا بلکل ایسے ہی ہے اچھا اگر یہ پتہ لگا کہ آپ کو دراصل جماعت نے نظام جماعت سے نکالا تھا جو کوئی کسی کو کوئی گڑ بڑ کی ہوگی ہوگی آپ نے اور آپ کو نکالا گیا اگر ہو ٹھیک ہے تو آپ پھر جماعت پر سوالات چھوڑ دیں گے کرنے اترا زیادہ بلکل نہیں اچھا پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نکالا گیا تھا یا نہیں 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 میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ بالکل نہیں آپ اس کے وجہ بھی پوچھیں کیوں نہیں 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 میں یہ پوچھ رہا ہوں کٹیگوری کے لیے کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا جماعت میں آپ کو نظام سے باہر کیا ہوا ہے یا نہیں کیا دیکھیں اب مجھے جواب دینے کی اجازت دیں جی مجھے آپ یہ بتائیں اگر ایک بندے نے جماعت چھوڑ دی ہے یا اس بندے کو اس بندے کی گلتی نہیں تھی اس کو نکال دیا یا اس کی پانچ سو گلتیاں تھی لیکن ایک گلتی سے نکالا چار سو ننانویں گلتیاں ماف کر دیں لیکن ایک گلتی سے نکالا مطلب پانچ سو جماعت نے اس کو رہا تو دے دے کے نکالا ٹھیک ہے جی دونوں صورتوں میں اگر جماعت کے اندر کوئی جھوٹ یا فراد یا دھوکہ ہو یا عقیدہ غلط ہو تو جو بندہ جس کو جماعت نے نکالا ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سوال کریں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی بتائیں آپ کو بھی اور سارے سننے والوں کو بھی ساروں کو سنائیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کلیم کریں کہ میں کسی مربی سے سوال کرتا ہوں جیسے انصر ازاد سے آپ نے کیا اور مجھے جواب نہیں دیا گیا یا یہ جواب دیا گیا کہ آپ کو سزا ہوئی ہے تو یہ اس کی ایک وجہ ہے جی وہ اس لیے کہ وہ اس کو جواب اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اس نے آہ چونکہ غصے میں ہے اور جماعت سے نکالا گیا ہے تو اس نے کوئی پوٹی حرکت ہی کرنی ہے وہ سیدھا پھر بھی نہیں ہوگا اچھا مسئلہ کیا ہے میری انہی بیچ میں نہ کٹیں تھوڑا سا ٹھہر گئے اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو احمدیت تو غلط لگ رہی ہے یا ٹھیک لگ رہی ہے مگر آپ احمدی ہیں اور چلتے آ رہے ہیں اچانک ہوا یہ کہ آپ کو کسی غلطی کی وجہ سے یا کوئی بات نہ ماننے کی وجہ سے نظام سے باہر کر دیا گیا جماعت کے نظام سے پھر آپ کو یاد آیا کہ اوہو یہ تو جماعت میں تو یہ بہت غلطیاں ہیں وہ بیتیں فیک تھیں فلانا سربرا تھا اس نے اس گدی نشین کو گیا پہلے خلیفہ سے اس کو گدی نشین کہنا شروع کر دیا پھر آپ غلط ہے میرے بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو اس میں تھے انہوں نے نہیں نکالا تھا تب تو آپ کو خلیفہ خلیفہ نظر آتا تھا اور جب آپ کو جماعت کے نظام سے شانٹ آؤٹ کر دیا گیا تو تب آپ کو گدی نشین نظر آنا شروع ہو گیا تو آپ کے سوالات کی ویلیو زیرو ہو گئی ہاں آپ کریں سر بات یہ ہے ویری سیمپل میں نے اس وقت میں گسے میں تھا جماعت نے مجھے نکال دیا میں نے بہت بڑی کرپشن کی بڑا گسہ تھا آپ کو ڈر تھا کہ یہ گستا ہی کرے گا میں بڑے عزت سے پوچھتا ہوں کہ جناب کیا پورا نام ہے سر آپ کا کہ جناب ٹاک ماسٹر صاحب عزت محب مرزا صاحب نے ایک مرزا صاحب کروڑوں بیتے سنا رہے تھے اور دوسرے مرزا صاحب آئے اور انہوں نے ایک دم دو لاکھ شروع کر لیا یہ چینجنگ کیوں آئی جناب عزت محب صاحب آپ سنا ہے اب تو نہیں میں گسے میں اب میرا حق ہے پوچھنا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جواب دیں کہ آپ مجھے یہ کہہ کے چوپ کر جائیں کہ یہ جماعت نے نکالا ہے تو میں نے بولنا نہیں ہے جی آپ تو نہیں میں گسے میں ٹھیک ہے میں بولتا ہوں آپ موجود ہیں سارے موجود ہیں جی موجود ہوں میں آمر نظیر بھائی میں نے جو کچھ کہا ہے آخر میں ان کو پسان بھائی ماندارے کی بات یہ ہے کہ یہ بات میں نے آخری نہیں سنی میں نے ابھی سننا چکے آخری بات یہ ہے آمر بھائی ماسٹر صاحب کہتی ہیں کہ جو بندہ جماعت جس کو نکال دے کے کاؤٹ کر دے اخراج کر دے وہ بندہ اگر کوئی سوال کرے وہ سوال جماعت کے لیے زیرو ہے ایک منٹ ایک منٹ ٹھائر جائیں اسکانی بھائی آپ کو سمجھ جائیں میں نے کیا کہا ہے جی اسکانی بھائی سنائے جرو نہیں آجاو فیصل بھائی سلام علیکم جی آپ نے کیا کہا دھورا دیجئے میں نے سنا لیکن دھورا دیجئے بہت اچھے بھائی ایسے چودری بھائی مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو آپ کو سمیش حیصلہ کرنا پڑے گا دھوراو دھوراو بات کو ہاں نہیں میں بھائی ھے بھائی آپ کی دھورانا نہیں چاہتا دیجئے اچھے میں نے بھی نہیں تھے سنا میں دھورا دیجوی اچھا اگر آپ سارے لوگ نہیں سون کے تھے تو پھر مسڈ ساں مجھے لگتا ہے ہم گورا میں سن رہا تھا میں بتا دو سارے لوگ نہیں سن رہے تو ہم یہاں بیٹھ کے شگر لگانے نہیں آئے کیا خیال ہے ہم پھر آجیں گے جب کسی کو انٹرسٹ ہو چودری بھائی بالکل صحیح سوچا آپ نے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ ویلیو ہے ہم لوگوں کی بھائی بتا دیجئے کیا سوا میں عبس کر دوں مجھے اجازت ہے ٹاک مستر بھائی نے جو کہا تھا بیان کر دوں میں سن رہا تھا ٹاک مستر جی اب کیا فائدہ دیکھیں نا وہ بندہ تو چلا گیا نا اب کیا فائدہ آپ تو سوال تو کرتے آپ کو یہ اصول بتاتے ہوئے نہیں شرم آئی میں یہ رانو ہمیں سنتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ آپ اتنے موزز آدمی اور یہ کیسا اصول بنا رہے ہیں آپ انصاف کی دوچھیاں اڑا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ اصول بناتے ہوئے نہیں شروع فضل بھائی ایک میٹ کس کو کہہ رہے ہیں بھائی شرم نے آ رہا ہے فیصل فیصلدار بھائی آپ الفاظ کا بہتر چناو کریں ایسے نہیں ہوتا آپ نے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی ہے بھائی کس کو کہا یہ جو اصول بنا رہے ہیں ٹاک مستر بھائی یہ جماعت جس کا اخراج کرتے نویل شاید کو کہہ رہے تھے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جماعت کے اوپر اطراز کریں کیونکہ وہ غصے میں ہیں یہ اصول کس طرح سے ثابت ہوتا ہے کس طرح کہ یہ کوئی اقلی دلیل ہے یہ کوئی اصافی دلیل ہے معاشرتی دلیل ہے ہر چیز کے یہ خلاف ہے معاشرت جی کے صحیح بات ہے جاؤ اڑ گیا صحیح بات ہے اچھا اگر کوئی کوٹ آپ ایسا ہی کرتے ہیں تو اس نے کو اپیل کا حق کا حصل نہیں ہے کیونکہ وہ غصے میں ہے اس کو یہ اپیل ہی نہ کریں مجھے یہ حق مجھے آکے دیں مربانی کریں پیر صاحب فیصل دار بھائی آپ کے غیر مطاعت الفاظ ہیں وہ کتنی دیر سے بات کر رہے تھے لیکن آپ نے آتے ہی جناب شرم بے شرم بے شرم شروع کر دیا مجھے غیر مطاعت الفاظ اس دنے دال کرنے پڑے کہ پیر صاحب کے جو یہ نا اقبالی کیا کہتے ہیں گواہ جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں گواہییں دینے کے لیے ان میں سے کسی نے بیان ہی نہیں سنا اس لیے مجھے ریپیٹ کرنے پڑے الفاظ بھائی تو ہمیں کا وہ بے شرم میرا بھی ایک گواہوں کے بیان وہ پہلے انہوں نے سارے لیدہ لیدہ بیان دینے شروع ہو جاتے ہیں اچھا فیصل بھائی آپ نے چڑھیاں اڑا دی ہیں ایک منٹ بھائی جان فیصل بھائی فیصل صاحب فیصل جواب در کے مارے صبح سے کہا تھے صاحب آپ کو رات کو میں نے پرسو رات کو والا بھیجا تو پرسو رات کو آپ سو گئے اور کر میں نے آپ کو خصوصی خصوصی ریکویسٹ کی میں مغرب پڑھ کے صرف دس پندرہ منٹے میں واپس آ رہا ہوں اور پندرہ منٹے میں واپس آیا آپ لائف بند کر کے باگ چکے تھے آپ کیوں روز میدان چھوڑ کے باگتے ہیں آپ کیا ہے آ جاؤ آ چوار انشاءاللہ وہاں پر ہماری لائف بند کرائی اچھی بھلی ہماری زیار رسول بھائی کی لائف چلی ہوئی تھی یہاں پر میں بات نہیں کروں گا میں یہاں بات نہیں کروں گا میں اپنی لائف پر بات کروں گا میں نے آپ کو بتایا آپ جائے ہماری طرف سے دیل جات کی لائف پر چلے جائیں ہم نے وہاں پر بھی آپ کے پیچھے آنا ہے اپنی لائف تو پھر ہمارے گھر کی بات ہے فیصل فیصل بھئی ایک میرے دیجئے گا فیصل بھاگتا ہوں پیر صاحب اگر نوید صاحب نیچے موجود ہیں ٹاک ماسٹر صاحب بھئی نوید صاحب کو آپ لوگ بے غیرت کہو نوید صاحب مربانی اگر اوپر آ جائیں تو مربانی بے غیرت نہیں کہا کسی نے بے غیرت نہیں کہا ان کو کہا کہ یہ جو اصول ہے ہمیں سنتے ہوئے شرم آ رہی تھی لیکن آپ تو یہ اصول بناتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی اس میں کوئی بغیرتی کی بات نہیں ہے آپ الفاظ بدل رہے ہیں آپ آپ الفاظ بدل رہے ہیں آپ نے آسی غلط شرم کی ہی بات کی ہے کہ ہمیں سنتے ہوئے یہ سمول شرم آ رہی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مرزا بھائی سلام علیکم مرزا بھائی سلام علیکم جی بھائی علیکم السلام رحمت اللہ علیہ وبرکہ آپ کے لفٹ سیڈ میں میرا کل بیٹا ہوا ہے بیچ میں عامر نظیر رہے بھائی آپ سے بھی مجھے بڑا گلہ ہے آپ کی میرے ڈیوٹی لگائی تھی کہ پیر صاحب کو فوراں یہ اوالہ پچھائیں تاکہ یہ پڑک سنائیں بھائی جان میں نے آپ نے اوالہ کیوں نے پچھائیں مرزا صاحب انہوں نے دو دفعہ گلہ کی ہے جیسے ہی یہ مجھے اوالہ نٹی ہے جیسے ہی میں نے دیکھا تھا یہ رہا بریکان تھے بھی پیار رکھیا کرو مربانی کرو جیسے ہی آپ نے بیجا تھا بھائی جان میں نے اسی وقت بیج کے آپ کو میسج کر دیا تھا جناب میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے آپ نے دوسرے دن کہیں جا کے اگلے دن تک نہیں ملا مرتضہ بھائی استاد مہترم فرماتے ہیں اگلے دن تک نہیں ملا وہ کیوں ایسا فرما رہے ہیں میرے برزے میرے برزے اچھا آپ تھوڑی سی کام کی بات کر لیں ایک میرا سوال ہے آ کیجے بھائی جان ٹاک ماستر صاحب اگر موجود ہیں تو اپر آجائے میں دیکھنی رہا جی آواز کے بارے میں نہیں پوچھنا کہاں سے آتی تھی وہ میں نے نہیں پوچھنا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب مرزے صاحب نے دو عرب مسلمانوں کو کافر کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے اس کی اتنی جرت تو تھی نا یار دیکھ لو نا تے پھر میں تے انواقنا سی انواقنا سی کلے کلے اچھا آسکانی صاحب آپ سن لیں برجان سوال کیا ہے آسکانی صاحب نہیں میرا سوال یہ ہے میں سن رہا ہوں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مرزہ صاحب کو کافر تو نہیں مانتا لیکن میں ان کو ان کے جو انہوں نے دعاوی کیے ہیں ان میں ان کو سچا نہیں جانتا تو کیا وہ مرزہ صاحب کے مطابق کافر قرار پائے گا نہیں اس کی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پھر اس بات کو سمجھنے دیجئے پھر سے دورہ دیجئے نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک شخص تارک صاحب گوگلی کی کوشش کرے گوگلی وال کہ میں مرزہ صاحب کو کافر نہیں مانتا لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ مرزہ صاحب کے جو دعاوی ہیں ان میں وہ سچے نہیں ہیں تو مرزہ صاحب کے مطابق وہ کافر ہوگا یا نہیں ہاں اس کی وضاعت تو انہوں نے خود کی جو عبارت ہم نے دیکھی وہ مجھے کہتا ہے کہ مقذب سمجھتا ہے ہاں جی تو وہ کافر ہوگا ہاں مقذب کا مطلب وہ یہ بتا رہے کہ سب سے بڑھا ہاں کافر یعنی مرزہ صاحب یہ کہہ رہا ہے پھر بھی اس نے مجھے کافر ہی کہا اس لئے وہ کافر ہے ہاں ٹھیک ہے نا تو یہی بات اصل تھی کہ جو شخص ان کو کافر نہیں کہتا لیکن ان کے عدابی کو نہیں مانتا تو مرزہ صاحب کے مطابق کمو بھی کافر ہے ہاں بالکل یہی لکھا ہوئے نا یہ بات لیکن ایک الفاظ آپ بور رہے ہیں ایک الفاظ آپ بور رہے ہیں میرے محترم اس میں یہ ہے کہ مقذب کی پھر انہوں نے وضاحت کی وضاحت یوں کیا کہ مقذب جو ہے وہ دنیا کا بطرین کافر ہے نہیں وہ تو مجھے پتہ ہے یہ انہوں نے کہا لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی شخص ان کو کافر نہیں کہہ رہا لیکن اس مناہ پہ وہ کہتا ہے وہ بھی کافر ہے مقذب نہیں مقذب کہتا یا نہیں کہتا نہیں ہاں وہ تو ٹھیک ہے اس پہ تو ہماری کو ڈسکشن نہیں ہے دیکھیں نا جو ان کے دعوی کو نہیں مانتا جو ان کو دعوی کو نہیں مانتا وہ ان کو مقذب ہی کہہ رہا ہے ظاہر ہے مقذب کہتا ہے وو کہتا ہے لیکن وہ کافر نہیں کہہ رہا ان کو گویا کہ اس نے کافر پھر بھی کہہ دیا اس لئے وہ کافر ہے یہ ہے بلکل کافر ہی کہہ رہا ہے مقذب گویا کہہ meillä تب بھی کافر کہا نا مقذب کہا گویا کہ کافر کہا بس یہی بات وہ بھی کافر ہے آ رہے تھے شاہ صاحب یہی بات کہہ رہے تھے کہ دونوں طرف والوں کو ہی وہ کفر کہہ رہے ہیں لیکن میرا پیر صاحب بات یہ تھی کہ اس کی اتنی جورت تو تھی نا اس بندے کی کہ اس نے دو عرب مسلمانوں کو اس نے مسلمانی کے دیرے سے بھی باہر نکال دیا میری جورت بھی ہے میں بھی سب کو نکالتا ہوں کر لو جو قدمی میرے میں جورت ہے سلام علیکم وقیل صاحب سلام علیکم لیکن اس آپ تو اس کی بات کی ہوئی کر رہے ہیں نا لیکن اس وقت میں اس بندے کی اتنی جورت تو تھی نا کاش کہ میں ہوتا معمور میں نے لے جو تھی معمور میں نے لی میں ہوتا کٹ ڈاں میں کٹ ڈاں جو میں ہوتاں اتھے ہو ماہتا ہے آس پسی ہوئی ہے سچا یہ آمر بھائی مجھوز ہے یا نہیں ہے میں اس پہ شدید خیاج ہوں گا اللہ جالوں کو معمور نہیں کرتا اللہ سچوں کو معمور نہیں کرتا یہ جو جو جا رہی ہے جو نہیں مانتے وہ تو جھوٹے ہی کہتے ہیں نا صاحب عرب عیسائی حضرت محمد صاحب کو قاذب کہتے ہیں سر ایک مجھوز ہے آمر بھائی وہ نہیں ان کو مانتے ہیں نہیں ہم کی سچی سمجھتے ہیں ان کو چون صاحب وہ بات مت کریں وہاں مت جائیں پلیز نہیں میری میری بات آگ سمجھے نہیں ہیں اچھا پھر صاحب میں آخری بات کروں گا اس کے بعد بالکل موقعوں پر جو ہے سلوشن ٹیپ لگا لوں گا کہ جھوٹ آدمی کو اتنی جرات آگئی ایک جھوٹ انسان کو کہ اس نے دو رہ مسلمانوں کو مسلمانی کے درے سے نکال دیا وہ تو چوہان کہہ رہا چوہان بھی تو کہہ رہا نہیں یہ تو اس کی کیوں ہی بات کر رہا ہے نا اس کی بات کی تو اتنی اہمیت نہیں ہے اسی کا سبق رٹا رٹا ہے پیچھے سے دھرا دے نا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن ایک جھوٹ انسان اس کو اللہ کا خوف بھی نہیں آیا اس کو یہ بھی نہیں آیا کہ میں نے مرنا بھی آئے اور میں جھوٹا اور میں جھوٹا کروں جھوٹے قذاب انسان وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتا تھا اس وجہ سے ایک جھوٹے انسان کو اتنا خوف بھی اللہ کا نہیں آیا جھوٹا ہے اچھا تو پھر جھوٹے کوئی خوف کیوں آئے گل مگ گئی گل مگ گئی چھوٹو مگ گئی گل جعوید صاحب سلام علیکم وعلیکم اسلام پیر صاحب کیا لگناب آپ ٹھیک ہیں محترم خیریت ہے مشکل یہ ہے کہ فیصر صاحب کو میں نے بہت دوایا ہوا ہے وہ پر بھی نہیں ہلا سکتے مجھے افسوس بھی اس کا افسوس بھی ہے اور مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں یہ کروں ہاں بھی اچھا لگ رہا ہے آپ نے ڈر کے مارے کومنٹ بھی بند کر دی ہیں اسی لئے ڈر بہت ہے آپ کو پیر صاحب اللہ سے ڈرہا کریں اللہ کا کیا بنا اس سے ڈرنا چاہیے نہیں نہیں اللہ کا کیا بنا جو ایسے چودری صاحب اور وہ ہو رہی تھی بیجان بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا صرف فیصل صاحب ہیں لیکن وہ مجھ سے ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا مجھ سے ڈرتے ہیں نہیں وہ کیا بنا اس بات کا جو ہو رہی تھی ایسے چودری صاحب اور وہ ان کی جو گفتگو تھی خلاصہ یہ تھا چودری صاحب یہ بتا رہے تھے کہ میں نے اس لئے چھوڑ دیا جماعت کو نہیں نہیں وہ سمجھ لگی مگر یہ بات آخر میں ختم کیسے ہوئی آخر میں ختم اس لئے دونوں ناراض ہو گئے مجھے تو ایسا لگا جب انہوں نے پوچھ ریا نہیں ہم لوگوں سے ہم لوگوں سے وہ یہ کہ کہتے ہیں تم لوگ اتنے جو ہے بے ذوق لوگ ہو جب ہم بات کر رہے تھے کوئی سنی نہیں رہا تھا تو تم لوگ کے ساتھ بیٹھنا ہی ناجائز ہے دونوں چلے گئے حالانکہ ہم سن رہے تھے اچھا اچھا آمر نظیر صاحب موجود ہی نہیں تھا اب ظاہر ہے کوئی اور بھی کام دنیا میں ہوتے ہیں نہیں آمر نظیر صاحب یہ سارا جو ہے گناہ آمر نظیر کے اوپر ہے انہوں نے کیوں نہیں سنا یہ بتاؤ آمر نظیر صاحب نے کیوں نہیں سنا اگر مجھ سے سچی بات گوشتی ہے نا تو سچ یہ ہے عمر کافی زیادہ ہوگی اچھاون سال کے ہوگی تو تو ان کی سن تو لیجئے گنہگار کو گنہگار ثابت کر رہے تو دیجئے جو گفتگو کرنے والا ہے نا متقلم اس کو اپنی گفتگو میں وہ دلچسپی وہ جازبیت اور وہ ولولا پیدا کرنا چاہیے کہ اس کو یہ کہنا نہ پڑے جاگو 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 سبانہ لاکھ ہو سبانہ لاکھ ہو میرے پچھلہ لاکھیں نہیں اگر اس کی گفتگو میں جازبیت ہے طاقت ہے انرجی ہے انرجیٹک گفتگو وہ کر رہے ہیں لوگوں کے تو سروں پہ ہم نے دیکھا پرندے بیٹھ جاتے ہیں گفتگو سنتے ہوئے جب کوئی بندہ بات کر رہا ہو لیکن اگر کوئی بندہ بات ہی ایسی کر رہا ہو واللہ میں حلفن کہہ رہا ہوں میں سو گیا تھا ان کی بات سنتے میں کہا میرا کیا قصور ہے نیند پر کسی کا کنٹرول ہے گناہ عظیم ہے پھر مجھے جو سزا دینی ہے دیئے دیں گناہ عظیم ہے نہیں آمر بھائی ہم نے تو بڑی دلچسپی سے بات سنی ان کی ٹھیک ہے آپ کا ٹیسٹ ہوگا رات کو میں گیا مائنڈ روستر کی بروٹ پار رہا ہے بیس لوگ تھے ویسے جب میں گیا تو فیوٹی فور لوگ گھٹے ہو گئے اور جانس کے ساتھ بڑی بات ایمارین کے ساتھ ایک اوالہ میں نے عرض لیا ہوا آپ کو میں نے لکھا تھا مرکھا ہمیں پڑھ لیا میسیج تو ایک جو ایس میں نے نہیں پڑھا میسیج وٹسپ میسیج یہ نہیں میں نے آپ کو اترے لکھا کھنیا میں مجھے نہیں پتا تھا کیا پڑھ نہیں رہے میسیج نہیں نہیں میں نے بھی دیکھتے ہیں امبر بھائی آپ صبح جلدی جاگ جاتے ہیں اس لیے آپ سو گئے تھے آپ ان پہ نہ ساری ڈالیں ویسے بھی ماشاء اللہ عمر سیتا ہے آپ پھیر صاحب سے زیادہ عمر آتے ہیں جان صاحب بھی جال سن لے مکمل کیجا راجب بھئی دو گنٹ ہے میری بات رہی ہے ان سے امزی صاحب اپنی گفتگو کا خلاصہ سنائیں اپنی گفتگو کا خلاصہ سنائیں جی جی خلاصہ کچھ یوں تھا کہ میں ادھر میں ویسے سکرولنگ کر رہا تو انہوں نے مجھے اوپر انویٹیشن دے دی میں اوپر چلا گیا پہلے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے مگر وہ ایک جویا صاحب تھے انہوں نے وہ کوئی تھوڑا پڑا لکھا بندہ لگتا ہے مجھے تو اس نے گفتگو شروع کی تو قدرتی بات اسی پر چل پڑی کہ پبلک کیوں نہیں کی تو میں نے اسے کہا انہوں نے کہا جی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اسی باتیں ہو ہی نہیں ہے آپ لوگ پرچی لے کر آ جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں میں نے کہا جی کہ اسمبلی کی کروائی کے اندر لکھا ہوا ہے تو پھر انہوں نے وہ مجھ سے حوالہ مانگا ہے ایک دوسرے کو ہم نے فالو کیا اور اس کے بعد وہ کافی لمبی چھوڑی کس بات کا حوالہ وہ جو مجھا ناصر نے کہا جی کہ یہ کروائی پبلش نہ کریں اسمبلی کے اندر تو دوسرا جو ہے بات وہ اس پر ہوئی جو یہ کیوں اسمبلی میں گئے کیوں تھے اسمبلی شرابیوں کی تھی فلان 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 تو میں نے جب یہ ان سے پوچھا کہ مرزا ناصر صاحب کو یہ علم نہیں تھا اسمبلی کے بارے میں ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ جمہوری اسمبلی نہیں ہے ان کو یہ علم نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی جج ہے یا کوئی مدعی ہے تو ان کے ان باتوں پر تو انہوں نے وہ کوئی خاص ان کے پاس جواب نہیں تھا اور میں نے وہ وہ جو بات تھی وہ ویسے سیو کر کر رکھی ہوئی ہے کہ نیکس ٹائم ان سے پھر عمزی صاحب آگئے عمزی صاحب سے بڑی اچھی بڑی دیر گفتگوئی ہوئی اسی پر تو اب انہوں نے مجھ سے حوالے مانگے ہوئے ہیں میں نے ان سے کچھ حوالے مانگے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ کے جو علماء کرام تھے جو والے پیش کر رہے تھے وہ مارکتہ بھی نہیں تھی تو اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں تو میرے میرے تو میں تو بڑا سٹسفائیڈ آیا ہوں کل ان کی بروڈ سے تو حوالے جو ہے میں نے ان کو بولا کہ آپ مجھے بیجیں اور میں ان کو بیجوں گا تو اس طرح ہماری بات تھوڑی سی چل پڑی ہے سوڑے ہو سکتا ہے آپ کے تواسط سے جو چل پڑے ورنہ وہ تو اس موضوع پر گفتگو نہ کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں ہم تو پتا ہے کہ جو پچھ اسمبلی میں ہوا ہے اس سے صرف یہاں پر بیٹے ہوئے ان مریضوں کو دوائی دی جا سکتی ہے ورنہ یہ شربت باہر کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہے میں میں نے یہ جو لوگ بھی بات تھا تو رات کے لیٹ اندر وہ موجود ہوتا نہیں ہے نا اور لوگ تو انہوں نے تو میرے خیال میں پڑی بھی نہیں ہے اور ان کو حاصل بھی نہیں تھا تو انہوں نے بات چلائی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمزی جو ہے وہ سیریس آدمی لگتا ہے مجھے سیریس تو ہے امزی لیکن امزی کا کوئی نالوی تو نہیں نا بندہ تو چلو جس طرح کا بھی ہو آپ یہ بتائیں کہ بات کیا کیا ہوئی ہے ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حوالے انہوں نے کہا کہ آپ کا مولیوں نے دیے جو ہماری کتابوں کے حوالے نہیں تھے مسلم کون سوال ہے کوئی ایک کتاب کا انہوں نے نام لیا مجھے یاد نہیں وہ حوالہ مجھے پیجے گا تو میں نے اس نے کہا جی کہ پیج سولہ پیج سے کتاب گئے تو انہوں نے کہا دیا جی کہ پیج سیونٹی سکس پر بات لکھی گئی ہے تو میں نے کہا وہ بتائیں وہ بات کہاں پر لکھی گئی ہے ہم بھی دیکھ رہتے ہیں کیونکہ وہ تو دیکھ رہتے ہیں نہیں سفیل کی گلتی ہے سفیل کی گلتی ہے کہ کتاب ہی سرے سے موجود نہیں ہے کتاب پیج کی گلتی ہے تو یہ تو کوئی گلتی نہ ہوئی نا پیج اسی کتاب کا غلط بیان کر دینا کوئی بہی ماننی مناب کا جھوٹ تو نہیں ہے دیکھیں ان کی کتابیں نہیں ٹائپنگ آ رہا ہے نہیں اس پر بیس ہوئی ہے یہ ماری کتاب ہی نہیں ہے ہاں یہ اگر ہے تو یہ بتائیں یہ میں نے بات مانگی ہے کونسی وہ کتاب ہے جو جی جی میں نے یہ اوالا مانگا ہے دیکھیں کونسی کیا بات ہے اس پر تو باقی میں نے ان کو ان سے بولا کہ وہ کافی بات ہوئی اس پر کہ اسمبلی اسمبلی کسی کے مان کا فیصل کر سکتی ہے یا نہیں تو اس پر میں نے ان کو جب قعادی کے ہاتھ سمجھتے ہیں جو مرزا بشیر الدین میں نے لکھا ہوگا ہے کافر پکا کافر تارا سلام سے خرج اس بات کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس پر انہوں نے کہا جی کہ یہ اوالا ہم دیکھ کر بتائیں یہ کس نے کہا والا دیکھ کر بتائیں گے ہم دیکھ تو آناللہ یہی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے آئی تک والے پڑے ہی نہیں ہیں ان کو برحال میں نے وہ سکان آپ نے ایک پر لگایا تھا جو کیونکہ میں نے وہ کافی لمبا ہے میرے پاس تو اسمبلی کروائی پڑی ہے مگر وہ مجھے ٹنڈی پڑے گیا آپ کے پاس وہ سکان پڑا ہے وہ مجھے اگر بیجر واسط پر کون سوالہ کون سوالہ وہ مرزا ناصر والہ وہ جہاں کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے اس کو اشار ناصر والہ ہاں ہاں وہ موجود ہے مل جائے جی جی مجھے پتہ نا آپ نے ایک پار لگایا بھی تھا اس لیے میں نے آپ سے مانا وہ مل جائے گا میں ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں رکھتا ہوں تو بات سب سے جی جی ٹھیک ہوں جی ٹھیک ہوں نہیں ان کو تسلیم نہیں ہوئی گیا کوئی نہیں ہوں اندھا گال کر سکنے آزی اسمبلی دل نہیں میرا خیال ہے جی ٹھیک ہوں میرا خیال کر رہے سے اپنا نالج کا مزور سی اور جس میں میر سلیم کو جان رہے نہ وہ شاید بدل جاتا ہے جی ٹھیک ہوں میر سلیم نے نہیں کی تھی نہیں میر سلیم اچھا گال تو ڈیک امزی نال ہوئی تھی ایک جویا نال ہوئی دو بنیانا جویا نال باش ہے جویا امزی ایک دو عورت ہے اگر فاؤن گجر تھا وہ کے ویسے ہی در ادھر کی مہار رہا تھا اس کا سیری اسپاس میں یہ سر پر ٹھیک ہوں پر ٹھیک ہوا ڈا رہت رہا ہے اچھا چا جی جی تو برحال بلے اچھے تو آنے ہیں انہیں درد ہوئے گا اسی آجو کال کری اسمبلی دے موجود ہے جنہیں درد ہوئے ہیں نہیں ہے وہ دیشتہ زیادہ نہیں ہوں لگا آجو امت کرو نہیں یہ اس اس طرف میں بات لے کر جا رہا ہوں دیکھیں شاہد کمیابی ہو جائے ہاں تو ہم نے اب آلیکس کر رہا ہوں کہ انیشلی وہ جویا جو ہے نا وہ چھار بندہ لگا میں جا سیریس لگا رہا ہے وکیل صاحب جی 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 آپ چار پانچ بندے میں کیوں بات کرتے ہیں بات ترتیب سے کیجئے نا ایک بندے سے کیجئے میں آمر بھائی سے کر رہا ہوں نا وہاں آپ جو بتا رہے ہیں اس نے بھی بات کی اس نے بھی بات کی اس نے بھی چار آدمیوں گا تو آپ نے نام لے لیا نہیں کشڑی ہو جائے گا نا نہیں پیر صاحب دیکھیں ہم تو ہم تو اس بات پر بھی راضی ہیں کہ وہ چار پانچ بندے بات کریں ہمیں کوئی اطراز نہیں اس بات پر بات سکھ کریں صحیح وہ بات ہی نہیں کرتے کیا کریں لیکن چار پانچ چار پانچ بندے بات کریں گے بات بلکل سمجھ میں نہیں آئے گی کچھ ہی بن جائے گی نہیں نہیں بات یہ آپ کی بات درست ہے اور کہیں سوال جو تھے وہ بیچ میں رہ جاتے تھے وہ نیا مضوع چھیڑ دیتے تھے یہ بات آپ کی درست ہے مگر کہیں نہ کہیں سے تو بات شروع کرنی پڑے گی نا صحیح بات کی بات کا جو آغاز ہے وہ تو کرنا پڑے گا نا اب آغاز ہو گیا ان کے ساتھ دیکھتے ہیں اب وہ اس بات کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں ٹھیک 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 لیکن اس کا خیار رکھیں اگر چار بندے بات کر رہے ہیں تو بات بالکل صحیح جائے گی نہیں نہیں اس اس بات کی مجھے نہیں پرواہ بات کیسے جائے گی یا مگر جو ایک دو چیزیں جو میں ان کو سمجھانے میں کمیاب ہوا ہوں وہی ایک یہ تو بات کرنے سے انکار کر دیتے ہیں گالی گلو شروع کر دیتے ہیں اور کل پہلی بار دو گھنٹے بات میری یا ڈیڑھ گھنٹہ بات تو یہ ہے ان کے ساتھ بغیر کسی مطلب ہے کہ اب آپس میں ڈسکس کر رہے تھے سلیم میر کے ساتھ نہیں نہیں وہ تو موجود ہی نہیں تھا نا رات کو لیٹ نہیں ابھی صبح آپ کہہ رہے ہیں نا اس پر ہاں 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 پتہ نہیں میں تھوڑی دیر سنی ہے پھر میں ہدھر آگیا کیونکہ میرا ایک اکھونہ آگیا تھا تو وہ اسی بات پر اور میرے میرے انطلع کی بات کر رہے تھے آپس میں سب لوگ مدلہ امیر سلیم سے زہر بھروا رہے تھے ہوکے ہوکے اچھا وکیل صاحب یہ کہاں تک درست ہے مونیر انکواریوں میں یہ کہا گیا تھا مسلمانوں کو کہ تم سب ایک دوسری کو کافر کہتے ہو اس طرح سب کو ہانکے نکال دیا اس طرح کا کوئی مفہوم یہ نہیں ہے یہ کہا گیا کہ آپ کوئی مسلمان کی تعریف کر دیں بتا دیں کہ یہ مسلمان ہوتا ہے مسلمان کی دیفینیشن بیان کر دیں تو اس طرح کی دیفینیشن کوئی ہے نہیں نا نہیں مونیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھئی کوئی ایک جو ہے ہے نہیں تم لوگ کی تعریف اس کی مانو تو وہ کافر اس کی مانو تو وہ کافر اس کی مانو تو وہ کافر ظاہر ہے جب آپ سوال ہی غلط فریم کریں گے تو جواب بھی ٹیڑا ہی آئے گا نا ٹیڑے سوال کا ٹیڑا جواب آئے گا تو یہ کہا تھا مونیر انکواریوں میں اس نے کہا تھا کہ تم لوگ کی تعریف مانی جائے تو تم لوگ سب کافر ہو جاتے ہو اس لیے نکل جاؤ نہیں یہ اس طرح کی بات ہے کہ بھئی اگر ایک کی تعریف دیکھی جائے تو پھر اس سے تو دوسرے پر جا کر ضرور پڑتی ہے اس کی مانو تو وہ دوسرے پر جا کر لگتی ہے تو ان کی تعریف جو ہے وہ ایسی کوئی متفقہ تعریف نہیں ہے تو متفقہ تعریف تو نہیں ہے یہ بات تو ہم مانتے ہیں نہیں رات کو بھی مانتے ہیں نہیں سوال یہ ہے کہ وہ کیا کہا تھا یا نہیں اور یہ جواب آیا تھا یا نہیں 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 میں آپ کو اکتبتا ہوں دیکھیں انکواری کسی بھی انکواری کے اندر یہ نہیں کسی کو کہا جاتا آپ نکلیں آپ جائیں ایسے بات نہیں ہوتی مگر جو بات بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کی بات سنی ضرور جاتی ہے کہ دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے یہ بات اسمبلی کے اندر بھی ہوئی تھی کہ ایک اچھے کو کافر کہنے والی اور وہ تذیر الناس کو والے کوئی بات اور اس نے ادر ادر کی باتیں بھی ادر بھی ہوئی تھی وہ رات کو جب انہوں نے میرے ساتھ یہ بات کی تو میں ان کو بولا تھا کہ دیکھیں تذیر الناس پہ تو بات نہیں کوئی رہی ہوئی مونیر انکواریے میں کیا ہوا تھا محترم موکر صاحب نہیں میں وہی تو بتا رہا ہوں نا بات تو سنی گئی سب کی بات سنی جیسی ہے یہ کسی کو نہیں کہا گیا کہ آپ نکلیں یہاں سے کیا کہا گیا تھا تاریفیں تاریفیں سب نے پیش کی تھے نہیں تاریف تاریف والی بات ہوئی تھی گرکل ہوئی تھی مگر انہوں نے بات سنی اور بات انہوں نے اس نے درجی کر دیئی اس لیے بات ہے نہیں یہ کہاں پھر کس طرح سے انہوں نے کہا کہ اس کی سنو وہ کافر ہو جائے گا اس کا مطلب ہے تو تاریفیں پیش کی گئی تھی نا بھائی جی وکیل صاحب نہیں دیکھیں جیسے عمر بھائی کہہ رہے ہیں ادھر ایک تاریف تو موجود ہی نہیں ہے نا کہ فلان تاریخ ہے میں نے جو جواب دیا ان کو رات دیا انہوں نے یہ ایسی بات کی تھی میں نے ان کو بلا کہ دیکھیں وہ بار بار کہہ رہے تھے جی بتر بتر تر 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 ایسی بات کر رہے ہیں یہ آپ جگہ پر کرتے ہیں مگر پہلے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مجھے بتائیں وہ بتر نام کے آف تھے جو در موجود تھے وہاں پر تو جب جو ہمارے ہیں مکبر ٹکر کے لوگ وہی تھے مگر بات پیر صاحب یہ ہے کہ ایک تاریف آپ مجھے تعدے کون سے لکھی ہوئی ہے ایک تاریف کو مانگے کسی سے وہ تو دے ہی نہیں نہ سکتا مسلمان کی تاریف کیا ہے وقیل صاحب دیکھیں میں توڑا سا میری اردو کمزور ہے میرا سوال یہ ہے کہ محترم میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ آواز شور آ رہی ہے اچھا آمن عزیز صاحب معذرت اچھا بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ اس کی تاریف مانو تو وہ کافر اس کی تاریف مانو وہ کافر تو کسی کی تاریف مانی نہیں گی اس سے نتیجہ خود یہ برامت ہوتا ہے کہ تاریف یہ کی گئی تھی تب تو وہاں انکواری میں یہ کہ گیا تھا اور اگر کوئی تاریف پیش نہیں کرتا تو یہ بات کرنے کا کیا مطلب اس کے کیا محرکات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو جماعت اندیاء والے ہیں یہ اپنی بات سے نکلنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں کو پڑھیں تو ان کی کتابوں کے اندر ایک دوسرے کو بھی کافر کہا گیا ہے مگر یہ جو ایک دوسرے کو کافر کہنے والی بات ہے وہ کسی پر کوئی عجت نہیں ہے اگر کسی بریلوی نے لکھا ہے الہدیس کے مطلق یا الہدیس نے لکھا ہے بریلوی کے مطلق تو اس بات کو تو آپ اگنور کر سکتے ہیں یہ ایک میں وہ انکواری میں مونیر صاحب نے کہا کہا تھا اس کا میں جواب چاہیے میں آپ کو میں آپ کو دوبارہ چیک کر کے بتا دوں گا یہ کیا کہا تھا مگر بات جو ہوئی تھی وہ بات درج ہے ادھر واقعی صحیح بات ہے آپ کی مگر اس میں کوئی اوثنٹک بات نہیں ہے کہ انکواری منیر انکواری میں یہ کنکلوڈ ہو گیا تھا کچھ بات کوئی اتمیر آئے نہیں دی گئی تھی اس پار یہ منیر صاحب کہاں کہتے ہیں پاکستان کے جسٹس تھے نا میں وہ تو میں جانتا ہوں مطلب کون سے صوبے کہتے ہیں میرا خیال میں پنجاب کہتے ہیں پنجاب ہی کہتے ہیں نا جی ٹھیک ہے پھر سو چھیک ہے جی میری بات ختم ہو گئی آمال عزی صاحب بات کیجئے اصل میں نا یہ انکواری کمیشن بنا اس لیے تھا کہ نائنٹین فوٹی سیون میں پاکستان الگ ہوا اس کے بعد جب یہ یہاں آئے ہیں تو انہوں نے پارپورزے نکالنے شروع کر دیئے اس طرح یہ چوانساو کل بتا رہے تھے کہ ایک فورس یہاں پہ تیار کر لی اور نام رکھ لیا کہ ہم کشمیر ذات پر آئیں گے بدماشی شروع کر دیئے یہ بدماشی وہاں بھی کرتے تھے تو مجربانہ ذہنیت کی جو خفیہ کاروائیاں تھی ان کا نتیجہ نکلا انیس سو باون تریپن میں مسلمانوں کے اور ان کے جنگیں اور فسادات شروع ہو گئے ایک کیپٹن تھا اس کا کیا نام تھا بھئی وہ مرزائی تھا کوئٹا کا واقعہ ہے کہ وہ ایسے ہی کسی جلوس میں جاں گھسا مرزائی تھا نا ختم نبوت کا جلوس نکر رہا تھا وہ بیچ میں جاں گھسا کہ میں تو کیپٹن ہوں آرمی کا مجھے کیا ہوگا انہوں نے مار مار کے مار دیا اسی طرح سے اچھا یہ کیپٹن کو مار دیا ہاں ہاں آرمی کا مار دیا اچھا 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 اس کا نام میرے زین سے نکل گیا اس نے لکھا ہوں ابھی آجاتے ہیں میرے زین آسف یہ اس طرح کا بنا پرن اس کے بعد اور دنگیں فسادات ہوئے وہ دنگیں فسادات جو ہوئے انیس سو تریپن میں جو لوگ مارے دونوں طرف سے ان کے اوپر انکواری کا یہ کمیشن تھا کہ بھئی اس کی اس کا سبب اب دریافت کیا جائے کہ یہ جو دنگیں اور فسادات ہوئے ہیں یہ کس نے چھیڑے ہیں کوئی دشمن کی سادش ہے یا ہماری اپنی غلطی ہے یہ کیوں ہوئے ہیں یہ لڑائیاں کیوں ہوئی ہیں دے کیوں اتنے مارے گئے ہیں وہ ایک رکنی کمیشن تھا وہ ایک ہی بندہ جو اجسٹس منیر تھا نا ویسے تو نارملی جو ججیوں کے بینچ بنتے ہیں وہ تین یا پانچ چھے لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر ایک رکنی وہ بینچ تھا اکیلا ہی وہ جاج تھا تو اس میں بھی تھوڑا ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہو تو اس کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ پوچھتا ہے لیکن بہرحال اس نے ایک رپورٹ تھیار کر کے سبمٹ کر دی کہ بھئی میری نظر میں یہ یہ واقعات اس اس وجہ سے ہوئے ہیں تو بہت ساری گلتیاں اس نے ان کی گنوائی ہیں مرزائیوں کی کہ فلان فلان وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں تو ٹوٹلی ملاک ہے کل ملاک ہے وہ صرف ہی جو کمیشن رپورٹ تھی وہ کسی بات کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں تھی لیکن کمیشن کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے دوران یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا کہ ان کو نان مسلم ڈیکلیئر کرنا چاہیے ان کو ہمارے علماء اسلام نے آرڈی نان مسلم ڈیکلیئر کیا ہوا ہے دو سو سے زیادہ علماء کا ہندوستان میں فتوہ ہے انہوں نے بتایا کہ آج سے ساٹھ ساٹھ باسٹھ سال پہلے ہندوستان میں ہندوستان کے دو سو علماء کا فتوہ ہے ان کے اوپر ان کو افیشل نان مسلم ڈیکلیئر کرنا چاہیے تو جسٹس منیر نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا یہ منڈٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو نان مسلم ڈیکلیئر کروں میں جاج سرکاری ملازم ہوں اور جس بات کا مجھے منڈٹ دے کر یہاں پر بٹھایا گیا ہے اس میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ میں آیا ان کے مسلم اور نان مسلم ہونے کا فیصلہ کروں لیکن آپ بتائیں میں ریپورٹ میں درج کر دیتا ہوں آپ بتائیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے کس کو مسلمان ہونا چاہیے کس کو نان مسلم ہونا جب یہ بات ہوئی ہے مطالبہ مسلم علماء کی طرف سے ہوا ہے تو پھر انہوں نے جب یہ سوال کیا تو اس پر جو علماء ہیں انہوں نے جس طرح کے جوابات دیئے اس پر اس نے لکھا ہوا ہے کہ جو انہوں نے مجھے تعریف بتائی ہے مسلمان کی وہ تو میں دیکھتا ہوں اگر اس تعریف کی روح سے تو ہر دوسرا بندہ کافر ہی نظر آتا ہے ایک کی تعریف سنتا تو دوسرا کافر دوسرے کی سنتا تو تیسرا کافر یہ ہے ٹوٹل بات لیکن اس میں اس نے کوئی فیصلہ کسی کے خلاف نہیں کیا وہ تو اس نے دنگے اور فسادات کی وجوہات بیان کرنے کے لیے یہ کمیشن جو تھا وہ کام کرتا رہا ہے پر وہ بات جو اس نے لکھی ہے کہ ایسی کوئی مسلمہ تاریخ میرے سامنے نہیں آئی جس تعریف کی روح سے کسی ایک گروپ کو مسلمان اور کسی دوسرے کو کافر قرار دیا جائے یہ بات درست ہے ایسی کوئی مسلمہ تاریخ کو نہیں ہے یہ ان کو کیوں کہنا پڑا کیا مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کو کافر کہیں تو تب اس کو کہنا پڑا نا آپ کے آواز کم ہو گئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس انکواریو میں یہ ان کو ضرورت کی وہاں یہ بات کہنے کی ضرور وجہ یہ ہوگی کہ مسلمانوں نے ان کو کافر ڈیکلیئر کرو یا اس طرح کا مطالبہ کیا ہوگا نا تب تو یہ بات آگئی ورنہ یہ بات آنے کی کیا ضرورت ہے اب آپ کے آواز بہت پیاری آئی ہے جس طرح آپ بولے نہ ایسے بولا کریں یہاں مائک رکھا کریں بلکل صاف آواز ہاں یہ تو میں نے ابھی ارز کیا ہے کہ وہاں پر یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان کو نان مسلم ڈیکلیئر کرنا چاہیے ہاں تو اس نے کیا جو فسادات اس نے کہا کہ یہ تو میرا منڈٹ نہیں ہے نا کہ میں ان کو نان مسلم ڈیکلیئر کروں میں ان دنگوں اور فسادات کی وجود جاننے کے لیے کمیشن بنایا گیا ہوں نہ کہ میں کسی کو مسلم نہ مسلم ڈیکلیئر کرنے کے لیے جو سرکاری بڑھاتے ہوتے ان کو اپنی حدودوں کو یعود کا پتہ ہوتا ہے نا میں جانتا ہوں اس مسئلے کو میں جانتا ہوں تھوڑا سا سن لیجئے اچھا اب یہ کیس یہاں جو ہے وہ حفظ تو نہیں ہوا اس کو آگے پھر جانا چاہیے نا مسلمانوں کو آگے یا یہ یہی پہ اس کو کلم بند کر دیا ایک ہمارے ہاں ایک ہمارے ہاں ہمارے ہاں کے لفظ ہے اس طرح کے کیسز جب دیکھے جاتے ہیں پھر وہ کہا جاتا ہے حفظت وہ لکھا جاتا ہے کہ القضی حفظت یعنی اس کیس کو محفوظ کر لیا گیا یعنی بند کر دیا گیا ہے تو یہ بند کر دیا آگے نہیں جائے گی وجہ فیصلہ ہو گیا بس یہی فیصلہ لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اپیل ہے وہی آپ کیسے بند کر سکتے ہم نے تو ان کو کافر ٹہرانا ہے اس نے بند کر دیا آگے گئے یا نہیں گئے نہیں اصل میں ابھی بھی بات میرا خیال ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ مسلم علماء وہاں پر ان کو نان مسلم ڈکلیئر کروانے کے لیے گئے تھے مسلم علماء تو ان وجوہات کے جو سوال و جواب تھے ان کے لیے گئے تھے نا دنگے اور فسادات کی جو وجوہات تھی ان پر اپنے بیانات دینے کے لیے گئے تھے لیکن بیج میں ایک بات یہ آگئی کہ ان کو نان مسلم ڈکلیئر کریں حکومت کو جائیے کہ وہ ان کو نان مسلم ڈکلیئر کریں جب وہ نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ یہ یہ میرا منڈٹ نہیں ہے تو مسلم علماء نے چھوڑا تو نہیں ہے بات سمجھ گیا اب میں سمجھ گیا اصل بات یہ ہے میں سمجھ گیا کہ اصل بات تو وہ انکواری تھی وہ دنگے فساد کا سبب تھا اس کو لیتے لیتے بات کرتے کرتے مسلمانوں نے یہ بھی مطالبہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ میرا کام نہیں ہے سمجھ گیا ایسا ہی ہے نا بلکل ایسا ہی ہے اور جب وہاں سے مسلمان علماء نے دیکھا کہ ٹھیک ہے یہ دنگے فسادات کیا اس کا منڈٹ ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا جاتا تو انہوں نے چھوڑا تو نہیں ہے مطالبہ جلوس جلسے ہوتے رہے پاکستان بھر میں اس کے بعد بیس سال کے بعد پاکستان کی اسمیلی میں فیصلہ ہو لیکن بارہل یہ سلسلہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ مطالبہ علماء کی طرف سے جاری تھا کہ ان کو سرکاری طور پر نان مسلم ڈیکلیئر کیا جائے یہ اسی لیے بھٹو نے کہا تھا کہ میں نے نوے سالہ مسئلہ حل کر دیا ہے سنتالیس سے لے کر چوتر تک اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریبا ستائیس سال بنتے ہیں ستائیس سٹائیس سال سال سے روز یہی مطالبہ ہوتا تھا ہر جلسے میں کادیانیوں کو نان مسلم ڈیکلیئر کرو کادیانیوں کو نان مسلم ڈیکلیئر کرو علماء کے جدر جدر کانفرنس اور جلسے ہوتے تھے یہ مطالبہ ہر جلسے میں دور آیا جاتا تھا تو سیونٹی فور میں پھر وہ فیصلہ ہو گیا چوہان صاحب آپ ہیں چبیس منٹ ہو گئے ہیں میرے پیارے دوست راجہ جلید چوہان صاحب چبیس منٹ تاہر چوہان بھائی تاہر چوہان صاحب سو گئے ہیں یا انہوں نے حقیقت نہیں تھا سونا ہی تھا چھبیس منٹ تک آپ کو ایک سیمپل سی ایک لائن سمجھ نہیں آئی پیر صاحب پھر تمہا شاہی نے سو ہی جانا ہے نا جا آمیر بھائی نے بتایا تو تھا پچھلی دبا وہ سو گئے تھے اس دبا تاریخ چوہان صاحب سو گئے ہیں خیصل صاحب ایک منٹ یہ محمد یہ سوہل صاحب آئے ہیں یہ رات کو موجود تھے ادھر جب ہماری بات تو ہوئی تھی تو ہو رہی تھی تو ان سے کوئی کمنٹ لے لیں اس پر یہ بھول گئے ہوں گے میں نے ٹکٹ لیا ہے تو اسی آ جاؤ سلام علیکم میرے میٹن کے رات کو رات کو انہوں نے یہی بات کی ادھر میں نے بھی ٹکٹ لیا ہوا ہے مگر ان کا ٹکٹ کسی نے دیکھا بھی نہیں پاڑ دیا لیے ہم نہیں پاڑتے سوہل صاحب خوش آمدید ہاں جی اسلام علیکم کیا حال ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں کے ایک دم کڑوات ہے آپ کے خلاف علیکم صلی اللہ علیکم آجا پیر صاحب پہلے تو میں آپ کو اتجاج کر آلوں آپ یا تو ایک لسٹ جاری کر دیں کہ بھئی یہ یہ لوگ میری براڈ پہ آنے کے مجاز ہیں باقی میں کسی کل میں دو بار آدھا آدھا گھنٹہ آپ کے ساتھ میں بیٹھا رہا ہوں لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی ایک جس طرح سے ہوتا ہے نا ایک ڈیکوریشن پیس انسان سجا کے رکھ دیتا ہے اپنی براڈ پہ بلکل میرا کردال کل ڈیکوریشن پیس کی طرح تھا امیر نظیر سے پوچھ لیجئے ان کی طرف سے ہوتی ہیں زیادتیاں ذمہ دار وہ ہے امیر پیر صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ ان قادیانی حضرات کو صرف لیتے ہیں جو آپ کی امائیت میں بیان دیتے ہیں آپ صرف ان کو موقع دیتے ہیں بار بار ان کا نام لے کے بلاتے ہیں ان کو ان کی باری ہو جاتی ہے آپ پھر ان کو دوبارہ بلالیتے ہیں جو شریف لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو کہ کبھی ایسی بھی بات کر سکتے ہیں جو آپ کے خلاف جا رہی ہو ہمارے حق میں جا رہی ہو آپ ان کو موقع نہیں دیتے پیر صاحب بھائی جان میں نے تو اپنا جواب دے دیا بھی عامر نظیر صاحب سے تبتیش کیجئے سارا ملامت ہوئی ہیں انہوں نے کیوں بات کر دیتے ہیں ان کی ان کی ابھی دور کر دیتے ہیں ابھی ان کا دکھ دور کر دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آپ انگلیش تو پڑھ لیتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اپنی بات ہی انگلیش پڑھ لیتا ہوں آئیے میرا ایک حوالہ پڑھ کے پیر صاحب کو اپنی جو ہے وہ بتایا میرا ایک حوالہ پڑھ کے پیر صاحب کو سناسے ساں میں حیران ہوں ابھی تک آپ کے حوالوں کا بخار اترا کوئی نہیں ہے یا فیصل بھائی تو رات کی بات پر ان کو کمیٹ کرنے میں بھی سارسا بتائیے اچھا نہیں میں ابھی یہ بات ہو رہی تھی یہ منیر کمیٹی انکوائری اس میں میں بھی تھوڑا سا میں نے بھی جو سنا ہے اس میں میں بھی اپنا حصہ ڈال لیتا ہوں اصل میں مسلمان جو ہے نا وہ ہمیشہ حق اور سچ کے خلاف ہی کھڑے رہے ہیں اور حق اور سچ جو ہے وہ جماعت ایندی ہے اس بات کا آپ پاکستان کی تاریخ کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو بار بار اس تاریخ کا آپ کو اندازہ ہوگا دوسری بات یہ جو منیر کمیٹی انکوائری ریپورٹ کی بات ہے نا اس میں جج صاحب نے اب تھوڑ سے سخت الفاظ بھارل میں نہیں مطلب اس طرح سے کہہ لیں کہ شیٹ اپ کال دے دی تھی جتنے بھی یہ اکابرین ہیں مسلمانوں کے کہ جی آپ لوگ ایک مسلمان کی مل کے اکھٹے تاریخ بیان نہیں کر سکے پہلے آپ اکھٹے مل کے تاریخ تو انہوں نے جو ہے مولت مانگی تھی کہ جی آپ ہمیں کچھ مولت دے دیں ہم مسلمان کی تاریخ اکھٹی بنا کے لے آتے ہیں تو جو اس ٹائم شاید انصاف پسند جشت تھا اس نے کہا کہ چودہ سو سال آپ کو ہو گئے ہیں ابھی آپ چودہ سو سال میں آپ ایک مسلمان کی تاریخ نہیں بیان کر سکے تو اس لیے وہ اس بنا پہ میرے خیال سے کیس ریجیکٹ ہو گیا تھا کہ جتنے بھی یہ مسلمان تھے نا وہ مسلمان کی ایک اجتماعی تاریخ نہیں بیان کر سکے تھے وہاں جس وجہ سے اس ریپورٹ کو جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا گیا تھا کہ ایمڈی جو ہے وہ نون مسلم قرار نہیں دی جا سکتی میں ابھی فیل وقت تو اتنے ہی میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا یہ ایک منٹ پیر صاحب پہلے عمر بھائی نے کیا بات کی ہے کہ کوئی جیسی رکواری ہوتی ہے اس نے پیو آرز ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں ٹرمز آف ریفرنس عمر بھائی نے یہ کہا تھا جی کو اس نے کہا تھا میری جورسڈکشن نہیں ہے مگر اس کو ٹرمز آف ریفرنس بولتے ہیں آیا مسلمان کی تعریف کرنا اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں موجود تھا پہلے یہ سوئل صاحب سے پوچھیں یار راجہ صاحب میں حیران ہوں ایک بندے کو آپ نون مسلم قرار دینے جا رہے ہیں ایک الہی جماعت کو اور آپ اس بنا پہ اس کے بغیر یہ آپ جی جا رہے ہیں کہ آپ کو جب کسی کو کافر اور مسلمان قرار دینا ہے تو اس کے لیے مسلمان کی تعریف جو ہے وہ ایک بالکل ہی ال ال رینیونٹ بن جانی ہے وہ بات کیا رہا دا رہا لو میں بتاتا ہوں آپ کو جس وقت سے یہ مزید تھا کہ ان کو یہ مسلمان یا غیر مسلم ہیں اس وقت تک آپ کے خلیفہ صاحب کو دس دن کا موقع دیا گیا بولنے کا اور ان کو تعریف بتانے کا موقع دیا گیا اصل جو اصل جو جہاں پر یہ یہ اس بات کا فیصلہ ہوا ہے نہ کہ ایک بات کا وہ ایک بات منشن ہوئی ہے مگر فیصلہ جہاں پر ہوا اس پر تو آپ لوگ بات کرتے ہی نہیں اچھا ویسے پیر صاحب تھوڑا سا میں معذرت آپ کے ساتھ آپ کو میں ایک انفرادی حیثیت میں چھوٹے بھائی کی حیثیت سے آپ جتنا بھی جماعتی کتم کا مطالعہ ہے نا وہ آپ اپنا ذاتی انفرادی حیثیت میں خود کریں تو اس سے آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو بڑی روشنی اور رہنمائی ملے گی یہ ایسی ہے جس طرح آپ پوچھتے ہیں نا یہ عام نظیر صاحب یا جس طرح سے بھی ہمارے مخالف ہیں یہ ایسی ہے جیسے میں قرآن و حدیث لے کے کسی عیسائی اور یہودی کے پاس چلا جاؤں تو وہاں سے مجھے جس طرح اسلام پڑھانا ہے انہوں نے اس کا نتیجہ آپ پھر خود ہی اخص کر سکتے ہیں تو آپ ایک انفرادی ذاتی حیثیت میں خود بھی تحقیق کریں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کو ہدایت اور رہنمائی ضرور ملے گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا اللہ سے کریں کہ اللہ میاں میں حق کی تلاش میں ہوں اور میں جماعت احمدیہ کو پڑھنا چاہ رہا ہوں یا اس پر انفرادی حیثیت میں آپ خود اس کی تحقیق کریں تو دیکھئے گا پھر اچھا اچھا بات سنیے سوہل صاحب کیا یہ جو انکواری ہوئی تھی یہ انکواری تھی یا یہ مدعا لے کر دیتے علماء کہ تو کافر کہو یہ ایسی تھا یہ بالکل ایک انکواری تھی کہ علماء کو اصل میں مسئلہ یہ نا کہ خارج تو رہتی ہے انہوں نے ٹک کے بیٹھنا تو ہے کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے ردے قادیانیت کا ایک سبق پڑھ لیا ہے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے کہ جو پاکستان کے بنانے والے تھے انہی کے خلاف انہوں نے جانا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ قرآن و حدیث ان کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ صحیح اسلام کے صحیح رہنمائی یہی لوگ کر رہے ہیں تو بس اسی بات کی تکلیف ہے آپ کو اس بات کا پتہ ہے عام طور پر دنیا کا عمومی رویہ ہے کہ حق اور سچ کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے یہ بسکوری اسی طرح تھا جس طرح چوتر کی اسیمبلی کے حلو آپ جواب نہیں دے رہے ہیں میرے بھائی آپ سوال یہ تھا آپ نے یہی یہ جو سننیجی میری آواز آ رہی ہے آپ تک میں اپنا ذاتی اسیت میں کہہ رہا ہوں یہ اسی طرح تھا کہ یہ ریپلی کا تھا چوتر کی اسیمبلی کا میرا میری آواز آ رہی ہے ہا دی ہا دی آ رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو منیر انکواری تھی یہ اس لیے تھی یہ انکواری تھی یا یا مدعا تھا کوئی آپ سمجھ رہے ہیں ان دونوں باتوں کو مجھے اردو بھی نہیں آتے میں کیا کہوں نہیں نہیں یہ ایسی آمارل میں بات آپ نے سجا ہوں یہ کسی کیس کیوں کی چانبین تھی یا وہاں پر دائر کر دیا تھا مسلمانوں نے ایک کیس وہ یہ تھا یعنی کہ ایک خاص کیس کہ ان کو کافر قرار دو یہ ایسی تھا یہ ایسی تھا ریپلی کا ایسی کیسی ایسی کیسی یہ مسلمان پھر چلے گئے تھے نا اسمڈی میں کہ ہم نے کافر قرار دینا ہے ہاں یہ کوئی اور تحقیق نہیں تھی دنگا پساد کی نا 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 اس چیز کا تعلق ہوئی نہیں میں اپنی بارہ اللہ پھر بھی تحقیق کریں نا میں آپ کو ایس کر رہا ہوں نا بھائی میری بات تو سن لیجئے منیر انکوائری نام سے پتا پڑتا ہے کہ وہاں کوئی تبتیش تھی کم از کم اتنا تو سمجھو پیر صاحب یہ نام رکھنے سے کوئی حقیقت تو نہیں بدل سکتی نا نام تو آپ کچھ بھی رکھ دیں منیر انکوائری ریپورٹ یہ ایک بڑا مشہور وہ وہ یہ ہے کہ آپ کوئی کیس دائر کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ مکلف کرتی ہے اپنے کسی بھی فورس کو کہ آپ اس کی تیانبین کرو میں بھارا جو سمجھا ہوں کیونکہ پاکستان اس ٹیم میانیا بنا تھا تو اتنی زیادہ سورس فل معاملات نہیں تھے لیکن کیونکہ جب پاکستان تھوڑا سا سٹیبل ہوا مستحقم ہوا تو اس کے بعد ذرا طاقت میں اضافہ ہوا تو وہ ذرا زیادہ طاقت کے ساتھ جماعت انڈیا کے خلاف تحریک چلائی گئی اس ٹیم کیونکہ اتنا وہ تو ٹھیک ہے ظلم ہوا زیادہ ہوا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں ان کو خارج تھا آپ نے کہا علماء کو آپ نے گالی بھی دے دی وہ سب ٹھیک ہے استقفر اللہ قبول آپ نے کہا تھا نا بھئی میں نے کہا تھا میں پھر حضف کر لیتا ہوں کئی بارنا انسان تھوڑا سا جب جذبات میں آ جاتا ہے تو الفاظ کا چناؤں بہتر نہیں کر پاتا کوئی بات نہیں بات یہ ہے کیا آپ کے پاس کوئی پروف ہے اچھا پیر صاحب یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ دن رات کس طرح جماعت کے خلاف اس سے کئی گناہ سخت الفاظ استعمال کی جاتے ہیں میں نہیں تو تھوڑا سا ہمیں بھی چانس دے دیا گرے ہیں ہماری ہم بھی انسان ہے میں نے کہا کہ قبول کیا ہے جبڑا چوک ہے اگر وہاں پہ عام اور دو میں ٹرائی ٹیپ کرتے جائیں کس کا ٹرائی ٹیپ شو ہو رہا ہے بھائی کاظمہ سب سے نکالا تھا تھوڑ سا سنا تھا ڈیویٹس وغیرہ یا اس کے حوالے سے جو میں نے پڑھا ہے سوشل میڈیا پہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا لیکن اس میں سب سے بڑا گولڈن ورڈ جو جج کا ہے نا وہ آپ کہ جج نے بڑا زبردست ریمارگ دیا تھا کہ جب مسلمانوں نے یہ کہا نا کہ آپ ہمیں کچھ مولت دے دیں ہم اجتماعی اکھٹی تعریف آپ کے سامنے بنا کے پیش کرتے ہیں تو جج نے کہا تھا کہ جی مولت اب آپ کو نہیں مل سکتی چودہ سال کی مولت بہت ہوتی ہے یہ اس میں بڑا اس طرح کے الفاظ کے فروف آپ کے پاس ہے ہاں ہاں یہ انکوری ریپورٹ کے اندر آپ کو ملیں گے نا جس طرح یہ چوتر کی ہے یہ تو ہر جگہ آپ کو نظر آ جانی ہے انٹرنیٹ پر بڑی آسانی سے مل جانی ہے یہ چیز آپ اس کو پیش کر سکیں گے ہاں جی بالکل پیش کر سکیں گے آپ مجھے دے دی دیجئے پلیز ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کوشش کر کے دے دیجئے اس پہ میں جو ہے وہ فیاض ویسے مجھ سے بھاگتے ہیں مزید بھاگیں گے جی وکیل صاحب میں میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا رات کو یہ موجود تھے جو ماری بات تو ہی ہے ان سے میں یہ ان انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ان کو موقع نہیں دیا گیا ادھر جو بات انہوں نے رات کو سنی ہے اس پر کوئی کمٹ کر دے میں یہ پوچھا تھا تو وہ نہیں کرنا چاہتے ہم نے کہا وہ کمٹ نہیں کر رہے اس پہ دو دفعہ آپ نے پوچھا دو دفعہ میں نے پوچھا لیکن انہوں نے اپنی بات بتا دی تو ٹھیک ہے کیا کریں پھر بھی اگر جواب دینا چاہتے ہیں تو دے دے آجا پیر صاحب میں ہی پوچھ رہا تھا کہ میں آپ کی براڈ پر آنے کا اہل ہوں کہ نہیں ہوں نہیں آپ کا نمبر پہلا آجا شکریہ جدا گلا میں سن رہا ہوں ابھی فیل وقت میں تھوڑا سا بیزی ہونے لگا تھا پندرہ بیس منٹ کے لیے رات کو جو بات ہی اس پر کمٹ کریں میں میں آپ کو دیتا ہوں میں صرف تھوڑا سا بیزی ہوں ایک گیس سے میں ملنے آیا ہوں نیچے پندرہ میٹ مجھے دے میں ساتھی ہوں آپ لوگ دیکھا بے شک میں نیچے اتار دے میں پر سب ڈال دیں جب بھی موقع ملے خوشی ملتی ہے جب آپ ان پر کوئی بات ڈالتے ہیں بھئی کوئی ہونا چاہیے نا جی صحیح بات تو ایک تو ہونا چاہیے جو وزر ہو جو بوجھ ہے اس کو اٹھانے والا کم از کم کوئی مددگار تو ہو جی اپنے ساتھیوں کا میں سوچتا ہوں کہ ساتھ مدد دیں دوسروں کو زیادہ خیال رکھیں جی جی تب آگے بات بڑھ سکتی ہے آمین عزیز صاحب اجازت ہے فیصل بھائی کو جو پتہ نہیں کہاں سے کوئی ان سے سرنگ سے انہوں نے بل دے دے کے دے دے کے کوئی چیز لے کر آیا میرے خیال میں وہ موجود نہیں ہے وہ دور ہے مائک سے آجائیے مجھ سے مخاطب ہے کس کو مخاطب ہے میں آپ سے مخاطب ہوں یہاں لوگ شکایت کر رہے ہیں ان کو بلوگ کیا جاتا ہے میوٹ کیا جاتا ہے ان کو چانس نہیں دیا جاتا احمدیوں کو آپ تو رہا ساتھ موجود ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ہاں میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ پہلے تو آپ ایسا کریں کہ یہ جو ہے نا سیٹنگ اپنے یہ اس کی ادھر سے کھولیں جہاں آپ کا ہے نا یہ گیسٹ والا آپشن یہاں یہ دو سٹیچو سے بننے ہوئے نا یہاں جائیں اور گیا اور اس کے بعد وہ ایک جو چارٹ کھل ہے اس کے اوپر ایک جس طرح گاڑی کی گراری بنی ہوتی نا گول سے اس پہ کلک کریں گے کو سیٹنگ ہے اس کو کھولیں کھول دیا کھول دیا اس کے نیچے جائیں کھاں 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 المشرفون المشرفون یہی تو مسئلہ نا آپ کے وہاں عربی ہے نہیں وہی یہ جو ایڈومین وغیرہ جو آپ کہیں وہی ہے عربی انگلیش میں کیا کہتے ہیں آپ جنریٹر انگلیش جرنیٹر اس میں زلی بروزی جرنیٹر نہیں 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 آپ کیوں جی آٹر بائک کیوں بات کرتے ہیں جنریٹر جی اکاؤنٹز کو دیکھنا ہے جو اکاؤنٹس ہیں نا آپ کے اس میں جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بلوکٹ یوزر ہیں نا بلوکٹ نمبر جن کو آپ نے بلوک کیا ان کے لسٹ آپ کو نظر آئے گی بیوٹ والوں کی بھی اور بلوکٹ والوں المشرفون یہ اتنے ہوں اور کچھ نہیں ہے یہاں وہ تو نظر نہیں آ رہے یہاں پر ایک تھوڑی سی اضافہ کر دوں عامر بھائی اگر اجازت ہو عامر بھائی یہ دو قسم کے بلاغ ہوتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر ایک ہوتا ہے لائف سے بلاغ وہ کوئی موڈیریٹر بھی کر سکتا ہے کسی بندے کو لائف سے بلاغ وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے اور وہ کوئی موڈیریٹر جن کو اجازت ہو وہ اس کو ان بلاغ بھی کر سکتے ہیں جو آپ جس کی توجہ دلا رہے ہیں وہ بلاغ ہے اپنا کسی قسم کا میسج بھی نہ اس کو جائے نہ ہماری اس کو لائف نظر آئے نہ ہماری اس کو کوئی ویڈیو نظر آئے وہ والا بلاغ وہ ایکاؤنٹ کی سیٹنگ سے جا کے بلاغ میمبر سے ریموو ہوتا ہے لیکن یہ جو دوست جو پیر صاحب سے گلے کر رہے ہیں یہ اس بلاغ میمبر لسٹ میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ اگر وہ بلاغ میمبر لسٹ میں ہو تو وہ اس لائف پر آئی نہ سکیں بچارے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیسیکلی کومنٹس بغیرہ میوٹ کر دیئے گئے تھے بغیرہ اس طرح کی فور انٹائر لائف ان چیزوں کا وہ آکے گلہ کر رہے ہیں جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلاغ کر دیا جاتا ہے شکریہ پھر بھی ان کو چیک کر لینے دیں کہ بلاغ لسٹ جو ہے اس میں کتنے بندے ہیں بلاغ لسٹ اور میوٹ لسٹ میوٹ ہے وہ جس کو کومنٹ کرنے سے میوٹ کیا جاتا ہے نیکل بلک لسٹ آئے تب نا بلاغ لک لسٹ آئے تب ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسی میں آپ نے نیچے جا کے بلاغ لسٹ نکال لینے یہ گراری کو میں نے یہ کر دیا تو یہاں پر یہ کون سے سائز کا آپ کو یہ سکرین چاہیے یہ آ رہا ہے اس کے بعد سور الخلفیہ یہ آ رہا ہے پیچھے اگر مجھے کچھ یہاں آپ کو دکھانا ہے یہ آ رہا ہے السماح بطلبات من المشاہدین یعنی لوگ آپ کو دیکھ سکیں یہ اوپن ہے السماح بطلبات من المتابعین فقط یہ بند ہے تعال اولویہ لطلبات مقدمی یہ بھی بند ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں آگے آیا یہ جرنیٹروں کا جرنیٹر آپ کے ہیں میرے ہیں زلی بروزی آمر صاحب چیما صاحب عمار عباب حسین حق صاحب ٹاک ماسٹر حضرت نون خلیفہ اور انکل جی حافظ سلمان یہ سارے جنیٹر ہیں تو میں کیوں نہیں آپ کا جنیٹر پی صاحب آپ کو تو ابھی بنا دیتے ہیں آپ سے تو کوئی ڈر ہی نہیں میں کسی سے زیادی بھی کھا کوئی رہے گا بندہ جس کو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ان کے نام پر کلک کریں گے تو وہ آپشن آجے گا اس کے اوپر نا تین ڈاٹس آتے ہیں رائٹ سائٹ پہ اس کو آپ ان تین ڈاٹس کو کلک کریں گے تو وہ آپشن آپ کو دے گا ریمووو موڈریٹر بھائی کیوں ریمووو کے سارے ہیں آپ زبردستی دیتوں کو یہاں پر کافی دوست جیسے جن کا نام پیل صاحب کو لیا گیا وہ کافی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنے بندی انہوں نے موڈریٹر بنائے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کوئی دو دو جن موڈریٹر جن موڈریٹر جی کیوں جو نام لیے ہیں انہوں نے آمر بھائی جس کے اندر سے آفظ سلمان صاحب کو تو بالکل ریمووو نہیں کریں گے کوئی بھی آپ سے میری درخواست ہے نہ ان کا کوئی جرم ہے نہ وہ کسی کو کچھ کرتے ہیں ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کالے لوگوں بھی سب چاہ لیتے ہیں اور وہ بھی پیر صاحب کی اجازت نہیں کرتے ہیں جس کو پیر صاحب نہیں کرنی وہ نہیں کرتے ہیں ان کو فریز نہ ریمووو کروائیں وہ تو ہوگا ہی نہیں وہ تو ہوگا نہیں ہوں گے باقی میرا انکل میرا انکل میرا انکل کے پاس بھی بیچا رکے نہیں ہے پاور میرا انکل کے پاس پاور نہیں ہے اچھا نون جی کو دیکھ لیتے ہیں نہیں لیکن یہ بات میں نیچے میسے کو میوٹ کر لیتے ہیں نا میسے کو نیچے سے میوٹ کر دیتے ہیں نا پیر صاحب بھائی نہیں وہ بھی بند کر رہا ہوں نا وہ کیسے کریں گے سب کو اٹھا دیں موڈریٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے نا 36 موڈریٹر آپ نے کیا کرنے دو تین موڈریٹر آقلیں باقی سب کو اٹھا دیں اچھا آپ کی بات ماننا اتنا ضروری نہیں ہے لیکن محبت کو کیا کریں جو پوچھے گا نا ان سے کہ وہ مجھے اٹھایا تو یہ بولیں گے عمر نہیں وجہ بھی تو ہو نا عمر بھائی کوئی وجہ بھی تو ہو جو آپ زبردستی ان سے اٹھوائی جا رہے ہیں جس کو انہوں نے رکھا ہوئے رکھا رہنے دیں آپ اپنی لائف کے اوپر ضرور جس کو آپ کا دل کریں رکھیں جس کا نہ کریں لیکن پیر صاحب کو تو آپ یہ نا میری مرضی میں کسی کا نہیں کہہ رہا اب اس کو اٹھا دو اور اس کو رکھ لو میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ موڈیٹر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جن کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں جن کے لئے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے وہ اگر آپ ریموف کرا سکتے ہیں تو وہ کریں نہیں تو خاک سار کو موقع دیں خاک سار کون ہے کیا کریں کیا کریں خاک سار کون ہے بھائی ایک مرے مجھے کرنے دو وہاں پر موڈیریٹر ریموف کرانے نہیں آئے ہم بلاغ میمبر ریموف کرا رہے ہیں ان کی ان کی مدد کریں آپ پلیز ایک منٹ بھائی جان پلیز آپ جذباتی نہ ہو نا جذباتی کیوں ہوتے ہیں پہلے موڈیریٹر ہٹائیں اس کے بعد بلاغ میمبرز ہیں بلاغ میمبرز میں نے ان کو ہٹا دیا چیک کریں لیشتر ہٹا دیا آپ باقی ہیں سلمان صاحب باقی ہے ٹاک ماسٹر جی باقی ہیں وہ تو میں نے بند کر دیا میں نے ٹھیک ہے آپ وہ اس کے ساتھ ہی نیچے دوسری اپشن جہاں سے موڈیریٹر لیسٹ نکالی ہے اس کے ساتھ ہی دوسری لیسٹ ہوگی بلاغ یوزر یا بلاغ میمبرز کچھ لکھا ہوگا اسی طرح کا بلاغ میمبرز کیا لکھا ہوگا نہیں ہے نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے استاد محترم آپ کو تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں دائیں آٹسائیڈ کے اوپر یہاں سے آپ جا کے اپنا میوٹ کرتے ہیں تین ڈاٹ یہ ادھر سامنے نظر آ رہے ہیں جیب استاد محترم یہاں پر آپ جائیے گیا یہاں پر کھولیں جہاں سے دیکھیں آپ جا کے اپنا مائک میوٹ کرتے ہیں اس کے نیچے بلاغ میمبرز گیا بلاغ اس کا کوئی آتا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ادھر کچھ بھی ایسا نہیں آیا ذرا دیکھ سوالوں اس کو کھول کے نہیں ایسا نہیں ہے ادھر کچھ بھی تو تھوڑا سا سٹرال کریں پیر صاحب اس کے نیچے اور مزید آپشن بھی ہیں میوٹ کے بعد اور آپشن بھی ہیں وہاں پر تین ڈاٹس نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ مزید اس میں جائیں مزید میں جائیں ادادات میں جائیں استخدام اسوہ ترطیب المشروع حسابات ہاں مل گیا مل گیا مل گیا حسابات المخضورہ ایک منٹ المخضورات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے بارہ بج کے چھبیس منٹ پر ہی حوالہ لگایا تھا اور تیرہ بج کے بیس منٹ ہو گئے ہیں تقریباً چھپن منٹ سے ہی حوالہ تین کے اوپر ہے میں نے انتظار کرنا ہے رات کو بھی آپ میدان چھوڑ کے باگ گئے تھے ایک منٹ بہت سارے بلوک ہیں بہت زیادہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹارہ انیس بیس اکیس بائیس دیس ایک فتحان کو چھوڑ کے ساروں کو ان بلوک کر دیں شیخ جعوید کو کیوں بلوک کیا ہوا ہے شیخ جعوید بھی بلوک ہیں ستی الزمام یہ ٹاک ماسٹر سے پوچھئے گا آپ ہی سب کو ان بلوک کر دیں اور یہ میرے والے کی طرف آئیں کس سے پڑھوانا ہے پڑھوانا ہے ایک منٹ تھوڑا سبر کر کیجئے انہوں نے بلوک کیا ہے تو ان سے پوچھیں آپ نے بھی ان لوگوں کیوں بلوک کیا ہے یہ کیا ضرورت تھی اتنی زیادہ کرنے کی اچھا یہ اس کو بھی بند کیا ہوا ہے یہ دیکھو اس کو بھی ختم کرو اچھا ٹھیک ہے آپ میں سمجھ گیا آپ نے نزی صاحب پیر صاحب ایک اور سن لیں کئی آئیڈیاں لوگوں نے جب بلوک کی ہوئی ہیں نا وہ اصلی لوگوں کی آئیڈیاں نہیں ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ موڈیریٹر نے اس لیے بلوک کی ہے کہ کوئی مفتی جوید کی فیک آئیڈی بنا کر آیا ہوا ہے کوئی کسی اور کی فیک آئیڈی بنا کر آیا ہوا ہے ہاں 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 یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں سب کو اوپن کر رہا ہوں کو اوپن کر دیں ایک فرکان کو چھوڑ کے اور میں ابھی تک جنریٹر نہیں بنا فرکان ہے نہیں فرکان تو نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی ابھی آپ ذرا یہ مجھے کسی سے پڑھ کے سنوائیں راجہ جوید سے پڑھ کے سنوائیں یہ پورا اوپن ہونا ہے بھئی جاوید صاحب آپ کے لیے کوئی اوٹ کے ضرورت نہیں ہے آپ ابھی سے جنریٹر بن جائیں گے آپ بات کیجئے بات کیجئے میں ان کو کر رہا ہوں آپ نے کل میدان چھوڑ کر باگنے سے پہلے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ کچنی کا مطلب لوگت کے اندر دلچسپ خاتون بھی آیا ہوا ہے تو آپ یہاں پر دلچسپ خاتون کیوں نہیں لیتے آپ یہاں پر انسرار کیوں کر رہے ہیں کہ بدکار عورت ہے آپ کو اپنے یہ الفاظ یادیں میں نے کب کہا بدکار عورت میں نے تو ایسا کہا نہیں بھئی نہیں پیٹ صاحب آپ نے مجھ پر الزام دھرا تھا کہ میں کنچنی کا مطلب بدکار عورت لے رہا ہوں حالانکہ اس کا مطلب یہاں پر دلچسپ عورت بھی لیا جا سکتا ہے تو آپ یہاں پر دلچسپ عورت کیوں نہیں لیتے آپ نے یہ سوال کیا تھا لاست میدان چھوڑ کے باگنے سے پہلے میں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ جو الفاظ زیادہ اچھے ہوں وہ لے لو وہ ہی میں ارز کرتا ہوں چلیں آپ اس طرح آ جائیں کہ میں زیادہ اچھے الفاظ کیوں نہیں استعمال کر رہا ہوں اچھا پیر صاحب میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ جماعت کا دیان جو کہ اس الہام کی تاریخ سے بھی بڑی اچھی طرح شناسائی رکھتی ہے اور ان کو اپنے کلام کے اوپر اور مرزا صاحب کے عقائد کے اوپر مقبل ابو پیر صاحب میری بات نہ کٹے پیر صاحب میری بات نہ کٹے میں نے آپ لوگوں کا چھپن منٹ چھپن منٹ سبر کی ہے بھائی جان نماز پڑھ لیں اسی لیے آپ کی مخالفت ہو جاتی ہے میرے بھائی ان کا نماز کا ٹائم ہوگا انہوں نے اپنے جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں آپ کو باگ گئے آمر بھائی سنا آمر بھائی چھپن منٹ سے نماز کا دیر نہیں ہوا لیکن ابھی ایک جملہ سننے میں نماز دیر ہو جے گی میں انتظار کروں گا میں انتظار کروں گا آپ کا واپس آنے کا انشاءاللہ تین چھار منٹ جمعہ کڑی ہونے والی ہے بھائی جان پلیز پندرہ منٹ لے لوں گا پندرہ منٹ نماز پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں نماز پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں نماز پر مولو صاحب بڑھائی صاحب ایک بات کچھ نہیں بھائی آپ سے کھانا کھاتے ہوئے سن تو سکتے ہی ہیں نا ٹائم مل جاتا ہے بندے کو سوچ کر جواب دینے کا آپ یہ کہیں کہ میں سن رہا ہوں میں یہاں سوال دہرہ دیتا ہوں آپ اور آم سے سن کر جواب دے دیں بلکہ پوچھ کر کسی سے جواب دے دیں سننی دو تھویلی ہے نا نہیں کوئی خیر بانی کیا کرو باگ گئے اور آپ نے مدار دیا ایسے الفاظ نہیں ہی اٹھ کرتے ہیں سپرہ ساتھ رمائک میں اٹھ کریں میں سوال کر لوں ان سے اب میں سوال ان سے کر لوں کر رمائک میں اٹھ کریں یہ جو پندرہ جنوری انیس سو چھے کا الہام کہہ رہے ہیں نا یہ ایفیصل ڈار بھائی جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے امام دین کی کنجنی بیوی گری پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر الہام لکھا ہوا ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے وہ تشریح ہے ان الفاظ کی کہ بے شک ہم اور ہمارے رسول ہی غالب رہیں گے میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے اس آیت کی الہام کی انہوں نے نیچے وضاحت بیان کی ہوئی ہے اچھا ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے اس کی بھی مرزا صاحب نے خود وضاحت کی ہوئی ہے کہ مکہ میں مرنے سے مراد کیا ہے جس طرح سے فتح مکہ ہوا تھا اور نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تھے ایک فاتح کی حیثیت سے تو سارے جو مشرقین مکہ تھے یا احالیان مکہ تھے وہ سارے سر جکھائے کھڑے تھے ان کا سارا گرور سارا فخر سارا تکبر ان کا وہ نبی علیہ السلام کے قدموں میں پڑھا ہوا تھا کوئی بولا نہیں ہے آکش پایا نہیں رڑکیا جس طرح کہتے ہیں نا تو جو منظر فتح مکہ والے دن تھا مرزا صاحب نے کہا کہ ہم مکہ میں مریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کہے میں نے تاڑیواز آنی بند ہو گئی ہے کسے اور نو آ رہی ہے ان کے سگرل ڈاؤن ہو جاتے ہیں کئی بار وہ ڈرائیویں جو عامر بھائی تحریر بتا رہے ہیں نا علام ذرا سن لیں وہ فرما رہے ہیں عامر بھائی کہ خدا رحمہ حیم کہتا ہے کہ سلامتی یعنی غائب و خاسر کی طرح تیری موت نہیں ہوگی اور یہ کلمہ کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے اس کے معنی یہ ہے کہ قبل از موت مکی فتح نصیب ہوگی جیسا کہ وہاں دشمنوں کو کہر کے ساتھ مغلوب کیا گیا تھا اسی طرح دشمن کہری نشانوں سے مغلوب کیا جائیں گے اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ قبل از موت متنی فتح نصیب ہوگی خود با خود لوگ دل کی طرف مائل ہو جائیں گے فکرہ قطب اللہ لا اغلبنہ انا و رسول مکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور فکرہ سلامن قولن من ربہم رحیم مدینہ کی طرف یہ عامر بھائی بتا رہے ہیں حالیں آہونا نو آپ نہیں سمجھ آئی مولوی صاحب نو کہ مرزا صاحب نے کیا کیا ہے نہیں جیڑی گال دی تسی تشریح کردے ہو پہ تشریح کردے ہو پہ اینج نے کہ ایک قبضہ گروپ پتے نہیں اسی چلن دیندے ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر جڑا ہے او تے سا نوں ساڑھی جان تو بھی پیارا تھے کوئی آ دے کہ میرا شہر ہے نئی اینج نہیں ہو سکتا لہذا ایک مولوی صاحب پتہ کی اسی کئی وری نا گلتی کردنے آپ پہی تے اے پھر نا کھیچ لیندنے پھاڑ کہ یار اے گلت اسی کیوں کیتی اے گل کیوں کیتی ایس واسطے عزت جڑی ہے او ہر بندے نوں ہونے ایک بچہ سا یاچ پیدا ہو جان دا او دا گنات کوئی نہیں وچار ہے دا ہاں جگوں سے نئی او اپنے راہ نوں صدہ نہیں کردہ پھر او دا گناہ ہے ٹھیک ہے لہذا اس واسطے جدوں میں اسی گل کریے نا سارے ویر بیٹھے انہیں اللہ دا شکر ہے کہ یار ہر بندے نوں ویکھو نا کہ تو سی اے جڑے لوازمات نے انہا تے ٹوڑ جو کہ ہر بندے نوں اللہ تو فیق نہیں دیندہ ان کی نیا بندے اکل موبائل ہی نہیں کہ یہاں بندے نوں موبائل یوز کرنا ہی نہیں ہوندہ جیسی ٹک ٹوک تے آجانے ہیں اسی مسلمان ہوندہ اپنا عقیدہ جڑے انہوں اچھے طریقے ایساں طریقے نال جڑے نا وہ پیش کریے کریے نہ کہ اسی لڑائیاں لاتھیں انہیں نہ ہی اللہ معاف کرے کہ ساڑھا دے لے اس گلدی اجازت دیندہ نہ ہی ساڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوہ اندہ کوئی سکھایا ہے بڑی وڈی مسال ہے ایتھے بیلجیہ میں اچھیک واقعہ آیا اسی کہ اللہ معاف کرے کہ انہیں عدالت کلوں کیس پاک آلیاں سے انہیں آکھا سی کہ جویں ساڑھے کران دی بیرہمتی کیتی گئی ہے میں دوجہیاں کتابان دی بھی کرنی ہے باقی ایٹ ای پوائنٹ انہیں آکھا سی منو میرا مذہب اجازت نہیں دیندہ لہٰذا سانوہ تکلیف نہ پنچاؤ درام کرنا ہر ایک دا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ بفضل رب میرے جا پنجی سال یورپ اچھ میں کردے صرف کاروبار کیتا بزنس کیتا میرے جا بندے نو جا اللہ دے سکتے نا تے سارے انو آئے گی اللہ دے فضلنا ایک دن باقی اے دے اچھ کوئی مرزہیاں دا کوئی اکھ دخل نہیں ہے کوئی نہیں اے تے گمراہ کرننو لگے پھر دن لوکانو میں مرزہیاں دی سیارتی گل نہیں کردہ پیا نا ہی ہونا دے خلاف صرف انہ انہا سمجھانا چاہنا جیڑا بھی میرا پرا آوے آکے گل کرے بڑے پیار نا انہا نو سمجھان دی کوشش کرے جے نا اے نا دی سمجھے چاہے گی نا مولوی صاحب اگر تُسی سوال رکھیا انہیں آمر نظیر ویر نے رکھیا کہ سوچ کے سمجھ کے یہاں کسے لوگ پوچھ کے داس دیا جے جناب اے کوئی بھی اسی اپنے دیلے چھے اپنے دماغے چھے گل کدی بھی نہیں رکھ سک دے کہ جے آکھوں گل میں گل سدھی تے کھلی جٹکا بندہ جٹی جٹکی جی گل کرنا میرا پرا آج آمر نظیر مولوی صاحب بھی توانو جواب دینگے فیض ویرا بھی دے گا راجہ جوید بھی دے گا تارک چوان بھی دے گا پیر صاحب کلوں بھی پوچھ لیا جے کہ میرا ویر جو ہو چکے ہے ہو چکے ہے جے تُسی آکھو نا کیسی یہ انہیں آکے جدوں مسلمانہ دے حالات خراب ہو جانگے عوضوں اسی فاتح ہو جانگے ہون ٹیم اگو بدلنا ہے تُسی اکانومیاں چیک کر لو تُسی مسلمانہ دے بھیو چیک کر لو ایک ٹیم میں دو دو تین تین کم کر دینے بھائی ہاں چورہ دی جڑی ہے نا وہ چھٹی ہو جانی ہے جویں کے مرضائیاں دی اکانی صاحب کو سمجھ آ رہی ہے اس پنجابی کی نہیں میں اردو میں بتا دیتا ہوں نہیں یہ تو سوال مولوی صاحب نے رکھا تھا مجھے میں نے تو اس سوال بھی نہیں کنا اردو میں مولوی صاحب کے لیے رکھا گیا کیا سوال تھا نظیر صاحب تو چلے گئے ہیں آمن نرزیز صاحب ہیں جو گئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پڑھ لو لکھا ہوا ہے کہ ہم ویسے ہی ویسے ہی فاتح ہوں گے جیسے فتح مکہ کیا کیا گیا نا تو وہ میرے فیض بھائی نے بتا دیا ہے کہ آپ ایسا نہ کوئی بھی سوچ اپنے دماغ میں رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلے کر لیا اور آگے جو فیصلہ ہو رہا ہے اب تو چور اشکار ہونے ہیں دجال کو سزا ملنی ہے آپ ایسی باتیں اپنے دل میں نہ پالو جی فیض بھائی آپ ذرا تشریح کر دیں یہ جو اپنے حوالہ لگایا ہوا ہے اس پہ تو کچھ اور لکھا ہو رہا ہے اس حوالے سے بات نہیں ہو رہی کچھ اور بات ہو رہی ہے دیکھیں وہی لکھا ہو ہے اگر آپ کو پڑھنی آتی ہے انگریزی اچھا یہ جو پیلا پیلا ہے وہ والا اثر بات ہے کہ ایک انگریزی پڑھنی آتی ہو دوسری ہے کہ آنکھیں بھی تیز ہوں تو انگریزی پڑھنی مجھے آتی ہے لیکن آنکھیں میری کمزور ہیں بھرا پیس بھائی تھوڑا زوم کر دیں مجھ سے بھی نہیں جا فیصل بھائی یہ تھوڑا سا نام رہی ہے کہ واقعہ مجھ سے نہیں پڑا جا رہا ہے حصر بات ہے کہ مرزا صاحب کو یہ الہامن بتایا گیا تھا کہ ان کا خاندان جو ہے وہ کملہ دوربیدین خاندان ہے اور مرزا صاحب کے والد اور بڑے بھائی جو تھے وہ مرزا صاحب سے خصومت رکھنے والے دنیا دار آدمی تھے اور مرزا صاحب کی جو قزن کی امام دین کی بیوی تھی اس کے متعلق تو مرزا صاحب نے کہا تھا امام دین کی کنچنی بیوی گر پڑی ہے خصومت کیا ہوتا ہے خصومت یعنی ان سے جھگڑا کرنے والے اچھا تو ایک منٹ مجھے 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 سمجھنے کے لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے سپرا بھائی میں نے اردو میں لگا دی ہے وہ پیر صاحب کو میں نے انگلیش پڑھانی تھی آپ بتا دیں پڑھا جا رہے تو اٹھارہ سو اٹھانوے میں اس کا سکرین شوٹ کر کے اور اس کو زوم کر کے پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا اور بھائی ایسا ہی طریقہ کرو جس سے مجھے آپ نا اس کو سکرین شوٹ لے کے زوم کر کے آرام سے پڑھ سکتے ہو اصل میں نا راجہ جیسا یہ صادیانیوں کے اوپر مجھے تبار کوئی نہیں ہے یہ اپنا تذکرہ روز تو دیل کرتے رہتے ہیں کبھی پیے لگا کے الام آگے کر دیتے ہیں کبھی پیچھے کر دیتے ہیں کبھی گیپ کر دیتے ہیں کبھی واپس لے آتے ہیں تو میں نے اسی لیے جو اریجنل تذکرہ ہے نا انہی سے پہنتی ہے اللہ اسی کا سکین لگا دیا ہے کہ اس میں جو اریجنل کاپی علامات سے جو ڈریکٹ علامات کاپی ہوئے ہیں ادھر وہ کیا ہیں لیکن وہ پیر صاحب یہاں پر کنچنی کے لفظ کا زبردستی ترجمہ چینج کر رہے تھے جو جماعت نے خود لفظ کنچنی کا ترجمہ اپنی آفیشل تذکرہ کی ٹرانسلیشن میں لکھا ہے وہ میں نے لگایا وہ تھا راجہ صاحب وہ میں نے مولوی صاحب سے پڑھانا تھا سہل ناصر صاحب سے پڑھانا تھا جس نے پڑھنا ہے پڑھ کے بتا دی اور پھر اسی اسی کنچنی بیوی جو تھی اس کی جو نوازی تھی یہ مرزا طاہر صاحب کی بیوی بنی تھی پھر جی جی یہ کنچنی کیا ہے یہ بتانا کنچنی تو کہتے ہیں بری عورت کو کہتے ہیں مزاری عورت بدکار عورت راجہ جوہل صاحب امام دین جو ہے نا وہ انیس سو چار میں فوت ہو گیا تھا تو مرزا صاحب نے اس کی بیوی کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا ہے کیونکہ مرزا صاحب کے اپنے لوگوں کے اوپر الزام لگا تھا کہ مرزا صاحب کی جو چھوٹی بیوی ہے وہ ان کے ان کے مریدوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں تو مرزا صاحب نے صبح اٹھ کے لکھ دیا کہ لوگ ہیں کہ میری بیوی کے میرے مریدوں کے ساتھ تعلقات ہیں ٹھیک ہے تو اس روش کی بنا پر کیونکہ لوگوں نے مرزا صاحب کی بیوی کو بدنام کیا ہوا تھا مرزا صاحب کی اتنی حمد تو نہیں ہوئی کہ امام دین کی زندگی میں ایسی کو بات اس کی بیوی کے لیے کریں حالانکہ یہ ان کی جو بیوی ہے امام دین کے یہ مرزا صاحب کی قزن بھی لگتی ہے خالی یہی نہیں کہ خوابی ہے اچھا پھر انہوں نے اس امام دین کی پنچنے بیوی کے لیے الہام جھوٹا گڑا کہ بھئی یہ تو اتنی بدکار ہے کہ مجھے الہام سے پتہ لگیا کہ یہ بدکار آ رہا ہے نہیں ہمیں الہام نہیں تھا خواب دیفعی بھئی خواب دیفعی خواب دیفعی خواب دیفعی خواب دیفعی خوابوں کے اندر مرزا صاحب کے عادے سے زیادہ الہام یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے مرزا صاحب کے عادے سے زیادہ ہے ایک منٹ طارق چوان صاحب یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میرے بیوی کے تلقات ایسے ہیں لوگوں کے ساتھ لوگ ایسا کہتے ہیں تم نے لکھا پڑا ہوئی پڑھ لوگ میں انتفاہ دیتا ہوں آپ کو والا الزام لگانے والے تھے اس طرح کے لوگ مگر مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے ہاں جی ہندی جی ٹھیک ہے میں نے یہ ہی کنفرم کرنا چاہاں تو اس کے جواب میں اس کے جواب میں مرزا صاحب نے امام دین کی بیوی کے بارے میں کافی کلام کیا ہوا ہے کافی کلام کیا ہوا ہے اور اس کیونکہ مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو کیسے پتا آپ کو پھر مرزا صاحب مجھے تو علامی طور پر دکھایا گیا وہ گیٹی گیٹی پڑی ہوئی ہے اس کا سارا بیک گراؤنڈ آپ کو دکھائیں گے یار فکر وہ دکھائیں گے تو پھر ہم بات کریں گے یہ کنچنی کا جو لفظ ہے کنچنی کا جو لفظ ہے یہ پیر صاحب کو اچھی طرح سمجھا دیں اس کی ٹرانسلیشن ہم پروسٹیچیوٹ کیوں یوز کر رہے ہیں وہ پیر صاحب کو دکھا دیں تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کے گیرے پڑھنے ایک ملٹ مجھے چاہیے اچھا فیضل بھائی آپ کو ایک حکم آیا ہے کہ مامو جی کو میوٹ کر دو میرے بھائی میں آرام سے سنوں گا بس آپ یہ بتا دو چودری عدیل بڑائی صاحب آپ وہ اسکر کے بیٹے تو نہیں ہو مرزئیوں میں سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی مجھ سے پوچھا گیا تھا مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے مرزا صاحب کو کون سی کیفیت میں آپ وفات شدہ مجھ سے تو اسوال کیا ہے مامو جی مفات یا مدینہ میں چودری عدیل صاحب ایک میرا مطلب دور کا رشتہ دار ہے اور وہ مرضی ہے دبائی میں کام کرتا ہے اپنا مقصد میں یا دبائی میں ہے تو وہ نیچے کمنٹ میں لکھ رہا تھا کہ مامو جی کو میوٹ کریں میرا نام محمد آصف سپرا ہے ٹھیک ہے شکر الحمدللہ میں مامو کیونکہ میرے بانجے ہیں تو میرے بھائی ٹھیک ہے میں میوٹ کر رہا ہوں آپ اپنی اصلیت بتاؤ ذرا آپ مرزئی ہو کے نہیں نہیں یہ راج خان جو لکھ رہا ہے نی یہ مرزئی نہیں ہے یہ مجھے پتہ کیونکہ یہ ان کے خلاف کمنٹ کر رہا ہوتا ہے مولی صاحب آمیر بھائی آپ سے پوچھ رہے تھے کہ مرزا صاحب کی وفات اس کیفیت میں جانتے ہیں آپ انہوں نے دو کیفیت بیان کی ہیں ایک مکی اور ایک مدنی آپ اس میں سے اس کو سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی وفات کون سی کیفیت میں ہوئی ہے مکی میں یا مدنی میں کیوں ہوں ایڈے پریشان ہو یار فیسے صاحب زیادہ جڑے گہرے مسائل نا اس وقت انہوں نے گوھر کریا کرو چھوٹے موٹے مسائل جیتے گفتگو نہیں کرنی چاہیتی راجہ صاحب تو اڈے کوڑ بیٹھے ان جدود اس ہوئی سمجھ کے نا مدن سٹارٹ کریا کرو آپ کو علم گفتگو کر رہے ہیں ہاں جی اسلام علیکم یہ راجہ صاحب ہیں یہ فیصل صاحب میں آگیا عامر رضی صاحب کہاں ہیں وہ بروزی جلی وہ چلے گئے جی یہاں موجود ہیں موچ رہے تھے مولوی صاحب جواب نہیں دے رہے تھے پھر انہوں نے کہا میں چلائی جاتا ہوں ناراض ہوگے مولوی صاحب جو نہیں دے رہے تھے تو جواب کوئی نہیں دے تو آپ ناراض ہوگے مولوی صاحب اچھا جی فیصل صاحب آپ بات کیجئے ذرا جی پی صاحب میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ کل آپ کی میری گفتگو چل رہی تھی لفظ کنچنی کے اوپر اور آپ اسرار کر رہے تھے کہ اس کا مطلب یہاں پر دلچسپ عورت لیا جائے میں آپ کو کہہ رہا تھا یہاں پر اس کا مطلب دلچسپ عورت اس لیے نہیں لیا جائے گا کیونکہ اس علام کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کی ایک کیفیت ہے مزید مزید بنا جو جماعت کا اپنا موقف ہے اس لفظ کنچنی کے اوپر وہ تذکرہ جو انہوں نے ہم نہیں ہے اس کے پیر صاحب یہ میری بات کو کیوں کٹ کر رہے ہیں مجھے دوبارہ سے ٹائم سٹارٹ کرنے کا موقف ہے پیر صاحب مجھے دوبارہ ٹائم سٹارٹ کرنے کا موقف ہے جی بہت شکریہ پیر صاحب یہاں پر اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جماعت قادیان کی طرف سے تذکہ کی ٹرانسلیشن اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کنچنی لفظ کا ترجمہ کیا کیا ہے سب سے پہلے یہ جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے صفحہ نمبر تین سو ٹھتیس اس کے اوپر پیر صاحب انہوں نے ترجمہ کیا ہے اسی علام کا کہ آن منڈے مورنگ آئی سو ان مائی ڈریم دیکھ امام دین's وائف پیر صاحب بتائیں کہ جماعت قادیان کی آفیشل تذکرہ کی مصف ہے اس کے اندر انہوں نے اس لفظ کنچنی کا مطلب پروسٹیوٹ کیا ہے تو آپ کس طرح دلچسپ عورت کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے پروسٹیوٹ کا کیا مطلب ہے پروسٹیوٹ پرسٹیوٹ پیر صاحب جو عورت بدکار ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ یہ سم فروش یہ لیا تو لیا مرزا صاحب نے تنہ کیا یہ ترجمہ مرزا صاحب نے تو کنچنی کہا ہے بھئی صاف صاف آپ لوگ کہہ رہے ہیں کنچنی کا مطلب دلچسپ عورت ہے لیکن جو ان کی اپنی جماعت کی آفریکل ویب سائٹ ہے وہ اس لفظ کنچنی کا مطلب پروسٹیوٹ بتا رہی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ مرزا صاحب نے کیا مطلب لیا پھر اٹوالیں جا کے اٹوائیں جب تک ہے تب تک تو ہم یہ ہی کہیں گے کہ جناب اس کا مطلب جماعت کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ہمارا مسئلہ یہاں پر جماعت کے ساتھ ہے ہی نہیں ہمارا مسئلہ تو پیر صاحب کے ساتھ ہے جی میرے ساتھ ہے تو سن لیجئے میں بتا دیتا ہوں ایک نرزا رکھر میں گز جاؤں گلام مصطفیٰ کو آپ نے ابھی میوٹ نہ نہ کیا اس گلام مصطفیٰ کو تو میں نصر جان کو اتنی گنڈی گالی دلوہ کے مولوی صاحب بھی اس پینل سے اتر جائیں گے اور تارک جوان بھی میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ایسے حرکت مت کریں لیکن اگر آپ اپنے آدد سے اگر آپ اپنے آدد سے اگر مجبور ہیں لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں ایک منٹ یہ ججہ ہے ججہ بلا مصطفیٰ اچھا ہاں 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 اس کو بلوک کر دیتا ہوں ہمیشہ کیلئے ٹھیک ہے اب تو خوش ہے نا اب میری بات سن لیجئے لطان دے پار پا کے ٹھیک ہے سن رہے ہیں جی جی پیر صاحب لطان دے پار پاؤ اور میری گال سن لوں یہاں لکھا ہوا ہے لوگ یہ کب یہ کب کی بات ہے یہ کب کی بات میں بتا رہا ہوں اکبر کے اکبر شانشاہ اکبر پندرہ سو پفٹی سکس سے لے کر سولہ سو دو تک کے دور میں سن لیجئے لطان دے پار پاؤ ابھی میرے پاس تیرہ منٹ ہے لیکن یہ جو آپ مجھے پہلے اس لفظ کے اوپر کلیر کر دیں پھر میں اکبر بھی سن لوں گا تو سنے تو صحیح وہ بتا رہے ہیں آپ کو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں سن لیجئے اکبر بادشاہ کے دور میں پندرہ سو پفٹی سکس سے لے کر سولہ سو دو تک اس کے سلطنت کے دور میں جو کتاب ہے آئین اکبری آئین اکبری میں لکا ہے کہ ان سے منسلک یعنی یہ جو کنچنی ان سے منسلک مرد ان کا کام کیا تھا وہ رواب بچاتے تھے جبکہ عورتیں گاتی اور ناشتی تھی ان کو کنچنی کہا گیا اکبر بادشاہ نے ان کو کنچنی کہا خوش ہو کر خوش ہو کر پہلے ان کا نام کیا تھا کنجری لوگ انہیں کنجری کہتے تھے مگر پھر سولویں صدی میں ہندوستان پر فورٹی سکس سال حکومت کرنے والے مغل شاہنشاہ جالال الدین اکبر نے انہیں یہ نام کنچنی کس نے دیا انہیں کنچنی پکارنے کا حکم دیا کس نے اکبر بادشاہ نے پہلے ان کو کنجری کہا جاتا تھا جی فنکارا ہاں پہلے ان کو کنجری کہا جاتا تھا لیکن اس پیر صاحب آرام سے پیر صاحب آم نے جو ٹرانسلیشن کنچنی لفظ کی کی گئی ہے یہ جو سامنے سامنے آپ کے اقتباس لگا ہوا ہے تسکرہ کی سن تو لیجیے آفیشل ٹرانسلیشن اس میں لفظ کا مطلب جا کیا انہوں نے سن تو لیجیے بھائی میری بات تو سن لیجیے رولا مت پہو فیصل بھائی ان کے بات سن لے ہاں لوگ انہیں میرا سوال میرا سوال اس عبارت سے ہے یہ مجھے اکبر بادشاہ کیوں سنا رہے ہیں میرا سوال دوبارہ سن لیں جماعت قادیان نے لفظ کنچنی کا آپ کے علم میں پروسٹیٹیوٹ کیا ہے اکبر بادشاہ کی مہنی بات کر رہا اکبر بادشاہ نے کیا ہوگا کنچنی کا مطلب میں یہاں پر جماعت قادیان کا آپ کو بتا رہا ہوں لطن دے پار پاؤو نا بھئی پلیز پلیز اللہ کے لیے بات یہ ہے کہ لوگ انہیں کنجری کہتے تھے کن کو مردوں کو جو رباب بجاتے تھے اور خواتین جو ناشتی تھی ان کو کنجری کہتے تھے لیکن سولویں صدی میں ہندوستان پر فورٹی سکس سال حکومت کرنے والے مغل شانشاہ جلال دین اکبر نے انہیں یہ خطاب دیا کنچنی پکارنے کا بلکہ حکم دیا پکارنے کا حکم دیا کہ کنجری ختم بلکہ ان کو کنچنی کہو اب اکبر کے یہ میں نے آپ کو بتا دیا پندرہ سے لے ففٹی اے ففٹی سکس سے لے کر سسٹیز اکبر کا کلام ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں بھئی سن تو لو آپ بے رفت بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو لے سامنے بھئی جناس جماعت تابعیان کا آفیشل ویب سائٹ کے اوپر اس لفظ کا ابھی تو میں آپ کو مرزا صاحب کے اپنے آف سے سننا چاہتے ہیں آپ سننے دیں یہ تاریخ جوان صاحب سے میری بات ہو رہی ہے یہ کیوں بیچ میں ڈسٹرب کرتے ہیں بات تو سنجھ لیجئے بھئی تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ الفاظ خاص بھائی جانی یہ لفظ کہاں سے لیا گیا میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ جو بتا رہے ہیں اکبر کا یوز کیا ہوا ہم یہاں پر اکبر کے کلام پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پر مرزا صاحب کے کلام پہ گفتگو کر رہے ہیں اور ہم مرزا صاحب نے جو کنچنی کا مطلب بتایا ہے وہ ہی ہم پیش کریں گے بھائی جان آپ تو آپ سے بات کرنا میرے خیال میں دیوار سے ٹکر بڑھانے کے برابر آپ پلیز راجہ جوید سے پڑھوالیں اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی مولوی صاحب سے پڑھا دیں مجھے بتا دیں جماعت کادیان نے تسکر تمہارا ٹیم نہیں ہے هسکانی صاحب ان کو میوٹ کر دیں آپ بات کرلیں تمہارا ٹیم۔ میں میوٹ کر رہا ہوں یہ کول رہا ہے نا بھائی یہ بلکل نہیں کرتا بات نہیں مانتا نا رولہ پانے کے نہیں لگا رہے ہیں میں آپ کو سامنے سکین لگا ہوں رولہ مت پاہو آپ کا انتظار کر رہا ہوں گھینٹے سے آپ کا انتظار آپ رولہ نہیں پاہو، آرام سے میں آپ کے معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے لفظ لیا گیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مجھے کٹ نہ کریں لتاں دی پار پا ہو لتاں دی پار پا ہو آپ یہ ہوس بدماشی رولا نہیں رولا نہیں ہوس بدماشی ہو رہی ہے ہوس بدماشی آپ کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں سمپل جی ڈالے لگتا جو پار پا جا جراغو کہ جوال ہے کہ جوال کی سپسنی کیا جراغو